مومبئی کی چول سے دبائی کے محلوں تک داؤ دبرہیم کی کہانی دوستو جب بھی ہم کسی کرمنل کی بات کرتے ہیں تو اس کے انجام دیئے گئے حادثوں اور اس کے ہاتھوں مارے گئے لوگوں کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے کی چپی کہانیوں کے بارے میں ہمیں جانکاری صرف کتابوں یا فلموں سے ہی مل پاتی ہے لیکن آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جس میں نہ صرف ایک ڈاؤن کے کارناموں کی بات ہوگی بلکہ اس کے پیچھے کے کارنوں کی بھی ہوگی نہ صرف ایک خونخار درندے کی گاتھا سنائی جائے گی بلکہ ایک بیٹے کی، ایک بھائی کی اور ایک دوست کی بھی بات ہوگی آج ہم سنیں گے کہانی دنیا کے سب سے بدنام گھنڈے کی ایک ایسا گھنڈا جس نے شہر کی گندگی میں جنم لیا مگر پوری دنیا پر راج کیا ایک ایسا گینگسٹر جو اپنے سے پہلے آئے سبھی چوروں سے الگ تھا ایک ایسا جلات جس نے بدلہ لینے کے لیے شہر کا شہر جلا دیا اور ایک ایسا ٹیررسٹ جس نے نہ صرف انڈیا میں بلکہ امریکہ تک میں دہشت پھیلائی جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے داؤت کی ڈونگری کا سب سے نالائک لڑکا آخر کون ہے داؤت صرف ایک سمگلر یا پھر ایک ٹیررسٹ شاید نہیں داؤت ایک عام لڑکا ہی تو تھا اس نے بھی سپنوں کے شہر ممبئی کو اپنا دل دیا تھا اس نے بھی میرے اور آپ کی طرح فلموں سے اور کرکٹ سے پیار کیا تھا اس کا بھی ایک پریوار تھا دوست تھے پر اس کی زندگی نے کچھ ایسے موڑ لیے کہ آج بھی ہم اس کے نام کو دبی زبان میں لیتے ہیں آج بھی دنیا بھر کی سرکاریں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہیں اور آج بھی جب کہیں کوئی کرکٹ میچ میں ایک آسان سا کیچ چھوڑا جاتا ہے تو ہم بول اٹھتے ہیں ضرور داؤت نے میچ فکس کروایا ہوگا آج کی سوشل میڈیا دور میں بھی آنکھوں سے اوجھل رہنے کے باوجود اس کی پرچھائی ڈرکس ٹیرریزم سیکس ٹریٹ اور سمنگلنگ سبھی کالے دھندوں پر دکھائی پڑتی ہے پر سب سے پہلا سوال تو یہی کیا جاتا ہے کہ آخر ڈاؤت ہے کہاں کوئی کہتا ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی کہتا ہے کہ دبائی میں کوئی مانتا ہے کہ وہ سعودی میں پناہ لیے ہوئے اور کچھ تو یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ وہ اب ہے ہی نہیں مر چکا ہے مگر ایک بات تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو اس کی ایک ایک کڑی اس کا کیا ہوا ہر ایک گناہ اور اس کی سوچی ہوئی ہر ایک سازش آج بھی اتنی ہی انٹریسٹنگ ہے جتنی کی اُس زمانے میں ہوا کرتی تھی ڈاؤت نے جیسے اپنے گورت دھندے میں دماغ لگایا ہے شاید ہی کسی اور ڈان نے لگایا ہو چاہے وہ سمنگلنگ کے نئے طریقے ہوں یا پولیس سے بچنے کے پہترے ہوں چاہے وہ بدلہ لینے کی لمبی پلاننگ ہو یا دوستی نبھانی کی بسال ڈاؤت ہر بات پر اوروں سے آگے ہی رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے موسٹ وانٹڈ مین ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے سالوں کی کمائی ہوئی طولت پر آج بھی ایاشی کر رہا ہے اس کے گھر نہ جانے کس کس شہر میں ہیں اس کے آنے جانے پر تو روک ٹوک ہے مگر کہتے ہیں کہ وہ آج بھی ہر جگہ پہنچی جاتا ہے سمندر کا بادشاہ جو ہے اپنے سمنگلنگ کے دنوں سے اس کے کام تو اب ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں اور اس کی جیبیں آج بھی بھرتے ہیں انمان ہے کہ وہ چھے بلینڈ ڈالرز کا مالک ہے کسی بھی چھوٹے دیش کے پورے ریونیو سے کہیں زیادہ خبر تو یہ بھی تھی کہ سن دو ہزار میں جب پاکستان کی ارتھ ویوستہ کو مدد کی ضرورت تھی تو داؤت نے اپنی کچھ شرطوں کو آگے رکھا اور پورے دیش کو دوبنے سے بچا لیا اور یہ کیسے نہ ہو جب دنیا کے ہر برے کام میں اس کو آج بھی حصہ ملتا ہے وہ آج بھی سرکار گرانی کی پاور رکھتا ہے اور آج بھی اسے پکڑنے کے لیے اس کے سر پر انام ہے کسی بڑے مجرم کو پکڑنے کے لیے گھوشت کیا ہوا سب سے بڑا انام پچیس لاکھ روپے کا انام چاہے عدالت داؤت کو سزا نہ دے پائیں مگر اس کے ککرموں کا پھل تو اسے ضرور ملے گا انیس سو تیرانوے کے ممبئی بلاسٹ میں اس نے دو سو ستاون لوگ مارے اور ہزاروں گھائل کیے چھبیس گیارک کے ہوئے حملے میں بھی اس کا ہاتھ ساف دکھائی دیتا ہے کارگل اور کئی چھوٹی منپھیڑوں میں بھی پاکستان کے ساتھ اس کی سہمتی رہی ہے یہاں تک کی دو ہزار ایک میں ہوئے ٹوین ٹاوز کے آتنک وادی حملوں میں بھی اس نے تالیبان کا ساتھ دیا تھا یہ سبھی اپراد ماف نہیں کیے جا سکتے یہ سبھی موتیں اس کے ہاتھ لال کرتی ہیں اور آج نہیں تو کل اس نہیں تو دوسری دنیا میں انصاف تو ضرور ہوگا تو چلیے دوستو آپ کو لے کے چلتے ہیں دعوت کی زندگی میں اس کے ڈونگری میں بیتے بچپن سے ہوتے ہوئے ہم اس کے دبائی فرار ہونے تک کے سفر پر روشنی ڈالتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑے شہر کی چھوٹی سی بستی کا عام سا لڑکا کیسے ایک جلاد بن گیا کون بناتا ہے ایک شہر کون دیتا ہے اسے ایک یونک پہچان اس شہر میں رہنے والے لوگ اور باہر سے آگر اسے اپنا بنا کر اس میں بسنے والے لوگ ممبئی شہر ایک احتحاسک شہر ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ممبئی ایک شہر تھا ہی نہیں ممبئی دراصل سات چھوٹے چھوٹے ٹاپو تھے ساتھ الگ الگ آئی لینڈز انگریزوں نے یہاں اگر اس کا نقشہ ہی پتل دیا عبادی بڑھی انگریزی حکومت نے اپنی پکڑ مضبوط کی اور یہ ساتھ آئی لینڈز جوڑے جانے لگے ریلوے لائنز کا اس میں ایک بہت بڑا یوگتان رہا ہے جیسے ہی ٹرینوں نے اپنے رفتار پکڑی ویسے ہی ممبئی میں کاروبار اور ویوسائی نے بھی اپنی دھاک جمائی یہاں ہر طریقے کا کام ہونے لگا پیسہ آنے لگا اور اس سب کے ساتھ ساتھ آنے لگے بھارت کے ہر کونے سے لوگ یو پی سے کسان آئے تو کراچی سے بنیے بنگال سے کلاکار آئے تو آندھرا سے سنار سب نے اپنے اپنی جگہ بنانی چاہیے اس بڑھتے ہوئے شہر میں کیونکہ ممبئی ایک پوڑ بھی ہے ویدیشی آتایات پریٹک اور آیات نریات نے بھی اپنا سکھ کا جمع لیا پولیس پربند بڑھنے لگا کیونکہ یہ ویپاریک جھگڑے بڑھنے لگے اور اس ساری گتھم گتھی کے بیچ کئی چھوٹے بڑے گنڈوں نے اپنا نام بنایا ورد راجن حاجی مستان اور کریم لالا یہ نام کسی زمانے میں ممبئی میں دبی زمان میں لیے جاتے تھے ان سے نہ صرف عام جنتہ بلکہ پولیس پرشاسن اور کئی انتراشتری کمپنیاں بھی خوف کھاتی تھی شاید یہ ماننا صحیح ہوگا کہ کچھ حد تک یہ سبھی بڑے ڈان ممبئی کے لوگوں کے مسیحہ تھے غریبی وائرل انفیکشن کی طرح پھیلے جا رہی تھی اور یہ سبھی ڈان شاید روبین ہوت کی طرح دیکھے جاتے تھے جو کی امیروں کو لوٹ کر نہ کیول اپنی جیبیں بلکہ کچھ غریب سمدائیوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے ان سبھی نے ممبئی کو بڑے پردے پر بھی مشہور کیا ان کے جیون پر کئی فلمیں بنی ہیں اور آج تک لیکھکوں اور فلم نرماتاؤں کا رجھان ممبئی کے چنندہ ڈانز کی طرف ہمیشہ ہی رہتا ہے اس لسٹ میں میں نے دعوت کا نام نہیں لیا ہے یہ دعوت کے بزرگ تھے اس سے پہلے آئے تھے ان کے سامنے دعوت بس ایک کل کا آیا چھوکرا بھر تھا ان کا دب دبہ دعوت کے ڈان بننے سے پہلے کم ہوتا گیا اور دعوت نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ممبئی میں اپنا سکھ کا جمع لیا پر ہم آج کی اس کہانی میں آگے جمب کر گئے ہیں دعوت کے ڈونگری سے دبائی تک کے سفر کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے سبھی باپوں کے بارے میں جاننا ہوگا ممبئی کے ان دنوں کے حالات کو سمجھنا ہوگا اور بینا کسی ڈر کے خون اور آتنکے کی کہانیاں سننے ہوں گے ورد راجن تمیلناڈو سے آیا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا سڑک پر رہتا تھا پریٹ فارم پر سوتا تھا کلی کا کام کرتا تھا کیونکہ اور کچھ کرنے کی قابلیت نہیں تھی اس میں چھوٹی موٹی چوری بھی ساتھیں ساتھ شروع کر دی کہتے ہیں کہ ممبئی سپنوں کا شہر ہے تو ورد راجن نے بھی سپنی دیکھنا شروع کر دیے اسے اب بڑا بننا تھا پیسہ کمانا تھا اور جو دھکار بچپن سے اس نے صحیح تھی اسے پلٹنے کے لیے سماج میں رتبہ بھی چاہیے تھا ریلوے ٹریک سے کہیں زیادہ منافع ڈاکس پر تھا ممبئی میں سمدر سے ہی سب کچھ آتا ہے ٹھنڈی ہوا آتنگواد اور پیسہ بھی ورد راجن نے ڈاکس کا سامان چوری کرنا شروع گیا ہر گنڈے کو راج کرنے کے لیے ایک گروہ کی ضرورت ہوتی ہے اس گروہ کو جمع کرنے کے لیے نوجوان لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ورد راجن نے بھی اپنے ہی سمدائے کے تمیل لڑکوں کو اپنے ساتھ جوڑا اور اپنا کام بڑھانا شروع کر دیا دھاراوی میں اس کا سکہ چلنے لگا اس کا نام لے کر لوگوں کے ادھورے کام بننے لگے اور ورد راجن ایک کلی سے وردہ بھائی بن گیا ممبئی کا راجہ بننے کے سفر میں وہ اکیلہ نہیں تھا اس کے سامنے ایک اور بڑا کھلاری تھا مستان مرزا مستان مرزا عرف سلطان مرزا عرف حاجی مستان یہ نام آپ نے شاید پہلی بھی سنا ہو غلط میں سمجھئے دوستو اس لیے نہیں کہ آپ مافیا ڈانز کے قریبی رشتے والے ہیں مگر اس لیے کہ یہ نام ہندی فلموں نے بہت مشہور کیا ہے دیوار فلم میں امیت آپ کا کردار دیوار کی تمیل ریمیک میں رجنی کانت کا کردار اور ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی میں آجے دیوگن کا کردار یہ سبھی حاجی مستان پر بیست ہیں اب کیا کیا جائے اس ڈان کی کہانی ہے یہ اتنی دلچسپ حاجی مستان بھی تمیل نادو سے آیا تھا وہ بھی اپنے پتا کے ساتھی آیا تھا اور اس نے بھی ممبئی پر راج کرنے کا سپنا دیکھا تھا جو کی کسی حد تک پورا بھی ہوا ڈاکس پر کام کرتے ہوئے مستان کو یہ انتاظہ ہو گیا تھا کہ یہاں ہی سب سے زیادہ پیسہ بنایا جا سکتا ہے اس کی پرورش بھی کچھ اسی طرح ہوئی تھی کہ وہ سبھی کو جوڑ کر کام کرنے میں وشوا سکتا تھا مستان کے گروہ میں صرف مسلمانی نہیں تھے بہت سے ہندو بھی تھے اس کی دوستی بھی صرف اپنے ساتھی ڈان ورد راجن سے ہی نہیں تھی بلکہ اس زبانے کے سبھی بڑے پولیس افسروں اور نیتاؤں سے بھی تھی مستان نے جب سپلتا کی سیڑھی چڑھنی شروع کی تو ممبئی میں فلمی ستاروں کا بول بالا تھا ہر ایک بڑا اسٹار مستان کو جانتا تھا مستان بھی یہ بات سمجھتا تھا شروع کیا ڈونگری سیون اور مطنگا میں کئی مارکٹوں میں مستان نے دکانے خریدی اور یوہ پیڈی کو کام پہ لگا دیا وہ شوق انت ہو تھا اس نے اپنے لیے ممبئی کے سب سے پوش علاقوں میں بنگلے بھی خریدے مرسیڈیز سے کم کسی گاڑی میں وہ آتا جاتا نہیں تھا اور کپڑے ایک دم جگ مک سفید پہنتا تھا اس منگلنگ کے کام کو آگے بڑھنے کیلئے اس نے گجرات کے ڈون سے بھی ہاتھ ملایا وردہ تو اس کے ساتھ تھا ہی مگر ایک اور گینگ کو مستان نے پناہ دی اور وہ گینگ تھا باڈی بلڈروں کا گینگ وہ تھی ممبئی کی مسل پاور اور وہی تھا جس کو مستان نے اپنے ساتھ لے کر پورے ممبئی انڈر ورلڈ کو ایک چھت کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا وہ گینگ تھا پتھان گینگ اور اس گینگ کا لیڈر تھا کریم لالا کریم لالا ہمیشہ سے لالا نہیں تھا وہ افغانی پتھان تھا عبدالکریم شیر خان بہتر کل کی تلاش میں وہ بھی اپنے پریوار کے ساتھ چھوٹے پن میں ہی ممبئی آ گیا تھا اس کی بھی ڈاکس پر مزدوری کرتے ہی شروعات ہوئی پر جلد ہی کریم لالا ممبئی کے باقی پتھانوں کے ساتھ بھنڈی بازار میں اٹھنے بیٹھنے لگا پتھانوں کا کام لینداری کا تھا وہ گجراتی اور مارواری لالاؤں کے لیے ریکاوری ایجنٹس کا کام کرتا تھا کیوں کیونکہ وہ پشتون تھے پہاڑی پتھان لمبے چوڑے اور بھاری آواز والے ان پتھانوں کو بڑی شاترتہ تھے استعمال میں لائیا ممبئی شہر جہاں کوئی فلیٹ خالی کروانا ہو یا پھر کسی رئیس بزنسمن کو دھمکانا ہو پتھان گینگ کو کام سوپا جاتا تھا کریم لالا دھیرے دھیرے پتھان گینگ لیڈر بن گیا اس نے اپنے کاموں میں کٹ نیپنگ جوا سٹے بازی اور سپاری لے کر مرڈر کرنا بھی شامل کر دیا حالانکہ ممبئی میں وہ اکیلا ایسا گینگ چلانے والا نہیں تھا پر جیسے ہی اس نے وردہ بھائی اور حاجی مستان سے ہاتھ ملایا وہ ممبئی کے خوف کا بے تحج بادشاہ بن گیا داؤد ان تینوں اور ایسے کئی چھوٹے ڈاؤنز کو دیکھتے ہوئے پڑا ہوا اس کا واسطہ ان تینوں سے پڑا مگر جہاں یہ پرانی پیڈی کے لوگ ہاتھ ملا کر کام کرنے میں وشواس رکھتے تھے وہیں داؤد اور اس کی ڈی کمپنی صرف اپنا دب دب جمانا چاہتے تھے کہتے ہیں کہ چوروں میں سب سے زیادہ ایمان ہوتا ہے اگر پڑھے لکھے نیتاؤں اور بزنسمن کی طلنا میں دیکھا جائے تو یہ بات سچ بھی ہے مگر داؤد نے گینگسٹر ہونے کی پریبھاشا کو پوری طرح سے بدل دیا اسے جو چاہیے تھا وہ حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا اسے پیسہ تو چاہیے تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے دشمنوں سے بدلہ بھی لینا تھا مستان کی طرح وہ عزت کا بھوکا بھی تھا کریم لالہ کی طرح پرانا چاول بھی بننا چاہتا تھا اور وردہ بھائی کی طرح اپنی قوم کے حق میں کام بھی کرنے کا جوش رکھتا تھا پر وہ ڈانی کیا جس کو راجگدی سے مہنا ہو داؤد کو جو چیز سب سے زیادہ چاہیے تھی وہ تھی ممبئی نکری بینا کسی کامپیٹیشن کے بینا کسی مقابلے کے بینا کسی سندہ کے داؤد ممبئی کا راجہ بننے کے لیے تیاری کر رہا تھا دوستو داؤد کی کہانی بتانے سے پہلے داؤد کے پتا ابراہیم کی بات کرنا اور ان کے سوبھاؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو آئیے ہم آپ سبھی لسننس کو ایک قصہ بتاتے ہیں جس میں داؤد کے ہاتھوں کی گئی پہلی چوری اور اس کے پتا ابراہیم سے اس کو ملی پہلی مار دونوں کا لیکھا جو کھا ہے میری محنت کی کمائی ہے ابراہیم بھائی اور یہ لڑکا اسے ایسے چھین لیا جیسے پرچون کی دکان سے مونگ پھلی یہ کہتے ہوئے رئیس بہت رویا وہ ممبئی میں نیا نہیں تھا مگر ابھی حال ہی میں اس نے اپنے پیر جمانے شروع کیے تھے صبح چار بجے اٹھ کر ٹیفن لانے لے جانے کا کام پہلے مہینے ہی ہوا تھا اور اپنی پہلی کمائی سے اس نے ایک سونے کی چین خریدی تھی سوران ان دنوں کافی ڈیمانڈ میں تھا لوگ مانتے تھے کہ سونا ہی سب سے سرکشت انویسمنٹ ہے رئیس بھائی کیا آپ کو یقین ہے میرا داؤدھی تھا ابراہیم کاسکر نے جواب جانتے ہوئے بھی پوچھا رئیس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ابراہیم کاسکر کی گردن شرم سے جھک گئی ایسا پہلی بار ہوا تھا مگر یہ آخری بار نہیں تھا اس نے رئیس سے وعدہ کیا کہ اس کا سونا اسے واپس مل جائے گا رئیس نے ابراہیم بھائی کے ہاتھ چوبے ہیں اور اپنے آسو پوچھتا ہوا گھر لڑ گیا ڈونگری کے علاقے میں اگر کوئی شرافت کا صرف چوغہ نہیں پہنتا تھا بلکہ اپنی آتما تک شریف تھا اس کی زبان مانو پتھر میں کھیچی لکیر تھی ابراہیم نے اپنے لڑکے داؤد کو فوراں بلوا بھیجا داؤد بھی اپنے پتا کو بہت مانتا تھا سوا بھی گیا باپ نے بیٹے کے بائیں گال پر ایک زور کا تماشہ مارا داؤد نے سر چھکا لیا مگر غصہ اس کے اندر اس کا خون ابالا تھا یہ سکھایا میں نے ابراہیم کرچا اور پورے محلے کو پتا چل گیا کہ ابراہیم کا لڑکہ چور ہے چوری چکاری صرف شوق نہیں ہوتا اس کے پیچھے اکثر کوئی کارن ہوتا ہے داؤد کے پاس بھی اپنے باپ کے دکھائے نیکی کے راستے کو چھوڑ گنڈا گردی کے راستے پر چلنے کے کئی کارن تھے مگر انجانے ہی سہی اس کا سب سے بڑا کارن بنا اس کا پتا ابراہیم کاسکر ابراہیم اپنے پریوار کو لے کر رتنگری سے ممبئی آیا اور وہاں اسے پولیس میں کانسٹیبل کی ناوکری مل گئی یہ عزت کا کام تھا اور ابراہیم خوش تھا مگر عزت کے ساتھ پیسے کا بیر ہی رہتا ہے تو ابراہیم کا پریوار غریبی میں ہی اپنے دن کارتا تھا اوپر کی کمائی کے خلاف رہنے والا ابراہیم اپنے سبھی ساتھی حولداروں سے پیسوں میں پیچھے رہ گیا مگر اس کی یہ امانداری اس کے افسروں کو اتنی پسند آئی کہ پولیس میں اس کا عوضہ بڑھتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہیٹ کانسٹیبل بن گیا آج کل کی تلہ میں یہ لگے گا کہ ہیٹ کانسٹیبل بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ بات نائنٹین سکسٹی یعنی انیس سو ساٹھ کے دشک کی ممبئی کی ہے ممبئی کے پولیس فورس میں ایک ہیٹ کانسٹیبل بہت بڑی ہستی مانا جاتا تھا اس کے پاس نہ کیول پولیس وردی کی پاور تھی بلکہ سماج کا سپورٹ بھی تھا ڈونگریون جب کسی کو کوئی بھی پریشانی ہوتی وہ ہیٹ کانسٹیبل ابراہیم بھائی کے پاس اپنی عرضی لگا تھا ابراہیم تو ایماندار تھا اس لئے اس نے اپنے عہدے سے پیسے نہیں کمائے مگر ہاں نام اتنا کمائیا کہ انڈر ورڈ کے سرغنہ بھی اس کی عزت کرنے لگے جب پورا ممبئی کریم لالا اور حاجی مستان کے نام بھر لینے سے ڈڑتا تھا تب ابراہیم کاسکر ایک لوٹا ایسا انسان تھا جو ان دونوں کی بیٹکوں میں بینہ انویٹیشن اور بینہ بتائے جا سکتا تھا اسے کوئی نہیں رکھتا تھا اس کی بات ڈالنے والا کوئی نہیں تھا اور اس کے دیئے ہوئے سجھاؤ ممبئی کے ڈون بھی سر آنکھوں پر رکھتے تھے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پھر ایسا کیا ہوا کہ داؤد نے اپنے پتا کے کمائے نام کو مٹی میں ملا دیا کیوں وہ ایسے راستے پر چل پڑا جہاں سے واپس لوٹنا ناممکن تھا ان سوالوں کا جواب داؤد کے بچپن میں ہی کہیں چھپا ہو شاید آئیے کہانی کے اگلے پڑاؤ میں میں آپ کو ان سب سوالوں کو سمجھانی کی کوشش کرتا ہوں ان کے جواب قریدنی کی کوشش کرتا ہوں مبارک ہو راج یوک لیے لڑکا پیدا ہوا ہے امینہ بھی نرالی شاہ بابا کو بڑا مانتے تھی ان کے پتی کو یہ بات خاص پسند نہیں تھی مگر اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے وہ اکثر بابا کے مزار پر چادر چڑھائے کرتے تھے ایک بر جب وہ دونوں اپنے بڑے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد بابا کے مزار پر ماتھا ٹیکنے گئے تو پیر بابا نے امینہ بھی اور ابراہیم کے چہرے کو دیکھ کر کہا تمہارا ایک ہی لڑکا ہے نہیں ایک اور ہوگا اور وہ بڑا ہوگا بہت بڑا اس کی چھاپ اس دنیا پر ایسی پڑے گی کہ پیریاں یاد رکھیں گے اسے یہ کہہ کر پیر بابا واپس اپنی سمادھی میں چلے گئے مگر ابراہیم کا چہرہ کیسے کھل سا گیا تھا اس کو لگا کہ آج پہلی بار خود اوپر والے نے اس سے بات کی ہے اس نے بابا کی بات کو اتنا مان دیا کہ اب امینہ بی کی زد کرنے سے پہلے ہی ابراہیم مزار پر چادر چڑھانے چلا جائے کرتا ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ابراہیم اوپر والے میں وشواس نہیں رکھتا تھا یا اسے مانتا نہیں تھا پر شاید اسے بھی پیر بابا کی بات سن کر یہ آبھاس ہو گیا تھا کہ اس کا ہونے والا دوسرا بیٹا خاص ہوگا اس دنیا پر راج کرنے والا ہوگا چھبیس دسمبر انیس سو پچپن کے دن کاسکر پریوار میں آخر وہ خوشی کے لہر دوڑ ہی گئی ایک بیٹے نے جو جنم لیا تھا پیر بابا کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ابراہیم نے اپنے لڑکے کا نام کرن کیا ایک ایسا نام سوچا جو نہ صرف راجیوگ کی بھوشوانی پر کھرا اترے بلکہ سو بھاؤ میں مدھورتہ اور رگوں میں بل بھی رکھے بائبل اور قرآن میں ایک ایسے ہی دیفتہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام ہے ڈیویڈ یا عربی میں کہیں تو داؤد داؤد کو وردان تھا کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے مور دے اپنی آواز کی مدھورتہ سے پکشیوں کی اڑان کو روک دے اور اپنے شوریے سے پورے برہماند کی اوڑ جانے جوڑ دے ڈونگری کے داؤد کو یہ سبھی وردان تو نہیں ملے تھے اسے اگر کچھ ملا تھا تو صرف سو بھاگ کے اپنے پتا کی امانداری میں قید ایک غریب زندگی جینے کا کازکر پریوار میں پیسوں کی اتنی کمی تھی کہ داؤد کے پیدا ہونے پر ڈونگری میں جو پارٹی دی گئی اس کے پیسے کریم لالا نے دیے کس کو پتا تھا کہ آنے والے کچھ سالوں میں داؤد کریم لالا کے سامنے کھڑا ہو کر ممبئی پر اپنا حق جبانے کی بات کرے گا داؤد کی پڑھائی ایک انگلیش میڈیم سکول میں شروع ہوئی اس کے پتا کو داؤد کی ہستی پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اپنے بڑے لڑکے سابر کو سکول سے نکلوا کر داؤد کی پڑھائی پر سارا خرجہ کرنے کا نڑین لیا حالانکہ داؤد اور سابر کی بہنے بھی تھی مگر وہ زمانہ پرانا تھا سماج کی سوچ بھی پرانی تھی اور پھر نچلے تپتے میں رہنے والے کاسکر پریوار کے اوپر تو سماج کا بھار بھی تھا اس بات کو صحیح ثابت کرنا اب اسمبہ ہے پر شاید ابراہیم کاسکر چاہتا تھا کہ داؤد پولیس میں بڑا افسر بنے اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہی شاید اس نے داؤد کو کرنا اور تھکھار کر وہی سوکھی دال روٹی کھانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہتے ہیں کہ ممبئی میں سچے سپنے دیکھنے والوں کے حالات دیر سویر بدلتے ہی ہیں کاسکر پریوار کے حالات بھی بدلے لیکن اچھے کے لیے نہیں ایک کیس کے چلتے ممبئی پولیس کے بڑے افسروں کی کامچوری کو چھپانے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم کو سسپینڈ کر دیا گیا جہاں ویسے ہی پیسوں کی تنگی کے قارن راشن پانی مشکل ہو رہا تھا وہاں اب بن چاہے افواس ہونے لگے کھانا سب سے ضروری چیز ہوتا ہے تو اس لیے دعوت کو اس کے مہنگے سکول سے نکروانا پڑا انیس سو پینسٹ کا سمیہ تھا اور دس سال کا دعوت اب اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دن بھر بس آوارہ گردی کرتا دکھتا تھا ڈونگری اور جے جے ایریا کی آیاش لڑکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا کرکٹ کا شوق بھی دعوت کو اسی وقت سے لگا خالی سمیہ سے وہ باقی لڑکوں کے ساتھ جے جے اسکوائر میں کرکٹ کھیلا کرتا گاوازکر کی سٹریٹ ڈریوائیت سر لے کر پٹودی کا سٹائل اسے سب پسند تھا ابراہیم اب اپنے لڑکے کے اوپر نظر نہیں رکھ پا رہا تھا اس کا پورا دھیان اپنے پریوار کو چلانے میں تھا ابراہیم کسی برے دھندے میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا مگر اب اسے برے لوگوں کے لیے کام کرنا ہی پڑا اس سمیہ کا سب سے بلوان پتھان باشو پتھان تھا ابراہیم کاس کر دیں باشو پتھان کے دربار میں جا کر اس سے کام ماغا ابراہیم کو تو سب ہی جانتے تھے تو اسے کام بھی مل گیا مگر ابانداری پھر آڑے آ گئی ابراہیم نے کسی بھی گورک دھندے سے واسطہ رکھنے سے انکار کر دیا اور باشو پتھان کے چھوٹے موٹے ڈیلیوری اور پیسہ پہنچانے کے کام کرنے لگا گھر کا کرایا نہ دے پانی کی وجہ سے کاس کر پریوار ڈونگری سے مسافر خانہ شفٹ ہو گیا اور مسافر خانہ ہی وہ محلہ بنا جہاں ڈی کمپنی کا پہلا ہیڈکوارٹر کھلا داؤد صرف چودہ سال کا تھا جب اس نے رئیس چاچا کا سونا چھرایا تھا لیکن یہ اس کے غلط راستے پر چلنے کی ایک لوٹی کہانی نہیں تھی داؤد سابر اور کئی اور ڈونگری کے لڑکے اب بہری محلے میں دہشت پھیلانے لگے تھے زیادہ بڑا بھی کچھ نہیں کرتے تھے مگر ہاں چین چھرانا پاکٹ مارنا چھوٹی چوریاں اور دھمکا کر پیسے وصولنا یہی سب سے داؤد کے گینگ کی کمائی ہوتی تھی جب ابراہیم کازکر کا سسپنشن اٹھا تو اس کا کرائم برانچ میں توادلہ کر دیا گیا اب تو ابراہیم کے پاس اتنا بھی سمیہ نہیں تھا کہ داؤد کو ڈانٹ پھٹکار سکے شاید ابراہیم نے اب پیر بابا کی بناہی ہوئی امید چھوڑ دی تھی پر داؤد نے وہ امید ابھی پکڑی ہی تھی وہ تنگ آ چکا تھا غریبی کے اس دنیا سے اسے اپنے بھائی بہنوں سے بہت پیار تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ان سب کو دنیا کی ہر چیز ملے ہر ایشوار آرام ملے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا جیسے ہی ابراہیم نے گھر سے مو موڑا داؤد نے باگ ڈوڑ سمحال لی ابھی بیس کبھی نہیں ہوا تھا لیکن داؤد اپنے گھر کے ہر بڑے فیصلے لینے لگا کس رشتہ دار کی شادی میں کتنا دینا ہے کس دعوت کس دن دعوت رکھنی ہے کس کس کو اس میں بلانا ہے اور کس سے دوری بنانی ہے یہ سب کچھ اب داؤد ہی تیہ کرتا تھا سابر جو کی داؤد سے عمر میں بڑا تھا اس کے آرڈر کے بنا پتہ بھی نہیں ہلتا تھا اور اس بات سے اسے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت عزت تھی داؤد اور سابر کا گینگ اب مسافر خانہ سے باہر ڈونگری سیون کولی وارا اور ناک پارا تک اپنا دھندہ بڑھا رہا تھا اس میں بھی جانے ان جانے ابراہیم کاسکر نے داؤد کا ساتھ دیا کیونکہ ابراہیم کا نام ابھی رتنگری میں مشہور تھا وہاں کے گاؤں سے کئی مسلمان لڑکے جب بھی ممبئی آتے تو ابراہیم چاچا کو سلام کر دیں ضرور آتے تھے ابراہیم بھی ان بچوں کی مدد کرتا کسی کو کوئی کھولی دلواتا تو کسی کی ناکری کے لیے سفارش لگواتا مگر ان نئے لڑکوں کے آنے سے سب سے زیادہ فائدہ داؤد کو ہی ہوا وہ بنا کسی شور شرابے کے ان نئے لڑکوں کو اپنے گروہ میں شامل کرتا گیا کیونکہ یہ ممبئی میں نئے تھے داؤد کی باتوں سے اور اس کے صحبہوں سے کافی پرباوت ہوتے تھے انہیں ضرور یہ لگتا ہوگا کہ ابراہیم چاچا کا لڑکا داؤد ان کا مسیحہ ہے اور ممبئی میں ان کی زندگی بہتر بنانے کا اس سے اچھا موقع کیا ہی ملے گا کہ داؤد بھائی کے ساتھ کام کر پائیں اس نئے او بھرتے گینگ نے یہ نئے لڑکے کام پر لگ گئے تھے ان دکانوں میں ہر طریقے کا چوری کا اور کسٹم میں ضبط ہوا سامان بکا کرتا تھا جو لڑکے بات کرنے میں تیز تھے وہ گرہک کو بھاپ کر اسے اپنے جال میں پھساتے تھے سڑک پر چلتے کسی سیٹ کو ایک مہنگی سوئیس ووچ دکھاتے تھے اس کو للچاتے تھے کتنے کم دام میں اتنی نایاب گھڑی کہیں اور نہیں مل سکتی سیڑ بھی لالچ میں آئی جاتے تھے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہم انیس سو ستر کے آس پاس کی گھٹنائیں سن رہے ہیں اس زمانے میں امپورٹڈ چیزوں کا اور خاص کر کے امپورٹڈ گھڑیوں کا بہت زور تھا لوگوں کو بڑا شوق تھا جس بھی پیسے والے کے پاس امپورٹڈ گھڑی ہوتی اس کا ردبہ اوروں سے کہیں اوپر ہوتا تو جب سیٹ گھڑی خریدنے کو راضی ہو جاتے تو لڑکے انہیں دکان کے اندر لے جاتے وہاں چائے پانی کا ڈھونگ چلتا اور اس نایاب گھڑی کو پیک کیا جاتا جب سیٹ پیسے دے کر چمکدار پیکنگ میں گھڑی لے جاتے اور گھر جا کر کھولتے تو ڈبے میں پتھر کا ٹکڑا یا کوئی ٹوٹی پرانی گھڑی پاتے یہ کھیل داؤت کے گینگ نے کچھ سال کھیلا اس سے کمائی اچھی ہوتی تھی اور ناجوانوں کو سٹائل میں رہنے کا موقع بھی ملتا تھا پولیس ریکارڈز میں ہے کہ کئی بار اس گروہ کو پکڑنے کے لیے کمپلینٹس کی گئیں پولیس نے بھی اپنی پوری کوشش کی مگر ان لڑکوں کا گروہ اتنا مضبوط تھا کہ جیسے ہی بھنک پڑتی کہ پولیس کے ریٹ پڑھنے والی ہے وہ اپنا سارا سامان بٹور کر اپنے اپنے گاؤں بھاگ جاتے اور کچھ دن وہیں رہتے معاملہ تھنڈا ہونے پر وہ سب واپس آ جاتے اور جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کام شروع کر دیتے اگر کوئی پکڑا بھی جاتا تو وہ کبھی اپنا مو نہیں کھولتا یہ تھگی اور اس کے ساتھ ملے لڑکوں کے بھروسے کو دیکھ کر دعوت کو بہت کانفیڈنس ملا اسے لگنے لگا کہ وہ اپنا پرچم تھوڑا اور پھیلا سکتا ہے وہ تھوڑا اور ڈیرنگ کر سکتا ہے اور اس کا دیکھا ہوا ممبئی پر راج کرنے کا سپنا سچ میں پورا ہو سکتا ہے بھارت ایک ڈیموکریسی ہے اور انکنت مذہب ہونے کے باوجود اس دیش کا سب سے بڑا تیوہار ہے الیکشن 1972 کی بات ہے ممبئی بہت سی کونسٹیٹوینسیز میں بٹا ہوا تھا آج کل کی سلفش دنیا نہیں تھی تب پڑوسی پڑوسی کو جانتا تھا پہچانتا تھا پورے محلے کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے ایریا کنیتہ کہاں رہتا ہے اور اس کے ساتھ کونسا دادا کام کرتا ہے ڈومری اور آس پاس کے محلوں کا دادا تھا باشو پتھان اور باشو پتھان کا سپورٹ تھا وہاں کے ودھائک مولانا بخاری کو مولانا نے الیکشن سے پہلے مدومکھی کے چھتے میں ہاتھ دے ٹالا تھا اس نے باشو پتھان سے ہاتھ چھڑا لیا باشو دادا کو یہ بات حضم نہیں ہوئی اور اس نے مولانا بخاری کو الیکشن میں ہرانے کا فیصلہ کر دیا الیکشن ہوئے اور ریزلٹ آیا جو ہونا تھا وہی ہوا مسلم لیگ کا ایک کینڈیڈیٹ جو مولانا بخاری کے ورود میں کھڑا ہوا تھا وہ جیت گیا آخر ووٹ دینے والوں کو باشو پتھان کے سائے میں ہی رہنا تھا تو اس کا فرمان بھلا کیسے ٹال دیتے پر اپنی ہار کے بعد بھی مولانا بخاری تگڑم لگاتا رہا اس نے الیکشن کمیشن میں اپیل داخل کی کہ مسلم لیگ نے دھاندلی سے ووٹ پٹو رہے ہیں یہی نہیں مولانا نے ایک دوسری چال بھی چلی ایک ایسی چال جس سے مولانا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا مگر دعوت کا باشو پتھان سے آمنہ سامنا ہونے کی نیو ضرور پڑ گئی مولانا بخاری ابراہیم کاسکر کے پاس پہنچا اور ان سے بولا کہ یہ جو سبھی لڑکے یوں ہی آوارہ پھرا کرتے ہیں چوریا انجام دیا کرتے ہیں ان کو مذہب کے کام میں لگایا جائے ابراہیم تو پکا مسلمان تھا ہی سو مولانا کی بات بھلا کیسے ٹالتا اس نے اپنے لڑکوں کو بلا کر فرمان دیا کہ جو بھی مولانا کہیں وہ کرو مولانا کے نیترت میں ینگ پارٹی کھلی اس میں سبھی داؤد کے گروہ کے لڑکے شامل ہو گئے مولانا کی ساکھ دور تک تھی تو اور بھی لڑکے جڑتے چلے گئے مولانا کا عدیش تو تھا کہ الیکشن کے ریزلڈ کو پلٹ دیا جائے مگر الیکشن کمیشن نے اس کی ڈالی ہوئی عرضی خارج کر دی اگر وہ عرضی منظور ہو جاتی تو شاید داؤد گینگ کی مدد سے مولانا بخاری ودھائک بن جاتے اور شاید داؤد بھی سمجھ جاتا کہ نیترگیری میں اس کے جیون کا مقصد چھپا ہوا ہے اور شاید آج بھی ہم داؤد کو الیکشن میں کھڑا دیکھ رہے ہوتے اور کیا پتہ اپنے ووڈ بھی اسے دے رہے ہوتے لیکن ایسا ہوا نہیں مولانا تو اپنی ہار مان کر پردے کے پیچھے چلا گیا مگر ینگ پارٹی نے اپنی پہچان بنا لی تھی داؤد اس کا لیڈر بنا اور باشو پتھان کی ہتیلی میں پھانس کی طرح چھپنے لگا ینگ پارٹی سے مولانا کے جانے کے بعد ینگ پارٹی کا الیکشن ڈڑنے سے بھی ناتا چھوٹ گیا داؤد نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا پیسے کمانے کا کام آگے وڑھایا اب وہ اور اس کے لڑکے ینگ پارٹی کی آڑ میں پیسے والوں سے چندہ وصول کرتے کبھی کسی غریب بہن کی شادی کی دعائی دیتے تو کبھی عید کے جشن کی تو کبھی میت اٹھانے کے خرچے کی جب کوئی پیسے دینے سے انکار کرتا تو اس کو داؤد کا خوف دلائے جاتا یہ کام بہت ہی بڑھیا چلنے لگا اس میں کوئی مار کارڈ بھی نہیں تھی اور ہر سال پیسے آنے کا آشواسن بھی تھا انیس سو چوہتر میں ایک دن داؤد گینگ کے ایک لڑکے کو باشو دادا کے بھائی حامد نے بہت پیٹا وہ روتا بلکتا داؤد کے پاس پہنچا اور پوری کہانی سنائی داؤد غصے سے آگ ببولہ ہو رہا تھا اس کو یہ بالکل منظور نہیں تھا کہ کوئی اس کے کسی لڑکے پر ہاتھ اٹھائے وہ چاہتا تو بڑے آرام سے حامد کو سبق سکھا سکتا تھا پر وہ اپنا غصہ پی گیا وہ جانتا تھا کہ باشو پتھان بڑا ٹاؤن ہے اس کے داؤد کے پتا ابراہیم کاسکر پر بھی کئی احسان تھے مگر حامد نے غلطی کر دی اس نے جا کر باشو پتھان کے آگے خود ہی مان لیا کہ اس نے داؤد کے ایک لڑکے کو پیٹا ہے باشو پتھان نے حامد کو زور کا تماشا لگایا لیکن حامد نے بھی بناڑر سفید جھوٹ بول دیا اس نے کہا کہ داؤد نے باشو کو ماں بہن کی گالیاں دیں اس لئے اس نے موقع پاتے ہی اس کے ایک لڑکے کو پیٹا باشو پتھان جانتا تھا کہ داؤد اسے پسند نہیں کرتا ہے اس نے حامد کی رچی ہوئی یہ کہانی مان لی اور ابراہیم کاسکر اور سابر کو بلوا بھیجا ابراہیم ہاتھ جوڑے باشو کی صبح میں آیا پورا قصہ سننے کے بعد اس نے باشو پتھان سے معافی مانگی معاف کرنے کی بجائے باشو پتھان نے ابراہیم کو بہت بے عزت کیا ابراہیم کو یاد دلایا کہ اس کے چودہ بچے باشو کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور اگر باشو اس کے پریوار کی مدد نہ کرے تو وہ سب بھوکے مر جائیں گے ابراہیم تو ہاتھ جوڑے سر جھکائے سب کچھ سنتا رہا مگر سابر سے یہ زلط برداشت نہ ہوئی سابر نے داؤد کو پوری داستان سنائی داؤد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا وہ جانتا تھا کہ باشو نے اس کے پریوار پر بہت احسان کیے ہیں مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بدلے میں اس کے پتا ابراہیم کاسکر نے باشو کا لاکھوں کا مال کسٹم سے چھڑوایا ہے باشو پتھان جس مرسیڈیز میں گھومتا تھا اسے خریدنے میں ابراہیم کاسکر کا بھی حصہ ہے اس نے منہی منٹھان لیا کہ اس بیزتی کا بدلہ وہ باشو پتھان سے ضرور لے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب خون کی نتیان بہیں گی اب داؤد کا کرمنلز کی لسٹ میں نام شامل کیا جائے گا پر داؤد کو سمجھنا سرا مشکل ہے وہ کچھ بھی ویسا نہیں کرتا جیسا ایک اُبھرتے ڈاؤن سے امید کی جاتی ہے اس بار بھی داؤد نے کچھ الگی سوچ رکھا تھا اپنے بھائی صابر کی نصیحت کے خلاف داؤد نے باشو پتھان پر حملہ کرنے کا ارادہ پکا کیا اسے پتا تھا کہ باشو ہر فریڈے دوپہر کو نماز پڑھنے مسجد آتا ہے اس وقت نہ اس کے پاس بندوقیں رہتی ہیں اور نہیں زیادہ پتھان اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا تو پوری پلاننگ کے ساتھ داؤد نے اپنے لڑکوں کو تینات کر دیا جیسے ہی باشو پتھان نماز پڑھ کر باہر نکلا داؤد کے گینگ نے اس پر حملہ بول دیا نہیں نہیں ایک بھی گولی نہیں چلی ایک جاکو تک نہیں اٹھا حملہ ہوا خون بھی بہا مگر حملے کا ہتھیار انوکھا تھا سوڑا کی بوتلیں لڑکوں نے ایک کے بعد ایک دیت انادن بوتلیں پھیکنا شروع کی پورا پتھان گینگ سکتے میں آ گیا باشو جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن داؤد اپنے باپ کی بیزتی کا بدلہ لینے ضرور آئے گا مگر اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح سے آئے گا اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسوار کا جواب کیسے تھے کانچ کی بوتلیں ان کے سر پر مو پر اور ہاتھوں پر پھوٹی رہیں کھال میں شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گھسے جا رہے تھے اور خون دھیرے دھیرے رسنے لگا تھا داؤد بوتلیں پھیک رہا تھا اور اپنے دشمن کی حالت دیکھ کر ہس رہا تھا باشو کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ کل کا آیا لونڈا اس کو اس کے ہی لوگوں کے سامنے بوتلوں سے مار مار کر اس پر ہس رہے اس نے سیدھا داؤد کی طرف حملہ کرنا چاہا باشو پتھان لمبا چوڑا پہلوان تھا داؤد اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا یہ بات داؤد کو بھی پتا تھی اور وہ اس کے لئے تیار بھی تھا جیسے ہی باشو پتھان داؤد پر اکیلا لپکا وہ برسانہ شروع کر دیئے باقی لڑکوں کو بھی داؤد کے اس پلان کے بارے میں پتا تھا داؤد نے ان کو آرڈر دے رکھا تھا کہ جیسے ہی باشو اس پر اکیلا حملہ کرے وہ سب باقی پہلوانوں کو گھیر لیں اور ان پر بوتلوں اور بلبوں کی باوچھار جاری رکھیں بلب کے باریک ٹکڑوں سے چوڑ تو لگی رہی تھی مگر کانچ کے چورے سے بدن پر جلن بھی ہو رہی تھی اتنی چوڑ کھا کر تو ہاتھی بھی گھٹنے ٹیک دیتا پر باشو کھڑا رہا اس کا ڈرائیور اب تک سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑائی آج جیتی نہیں جا سکتی وہ مرسیڈیز پارکنگ سے نکال کر لائیا اور باشو کو اندر ڈالا لڑکوں نے بوتلے برسانہ جاری رکھا اب باشو کے شریر کے بعد اس کے اہنکار پر وار ہو رہا تھا مرسیڈیز کے پیچھے کا شیشہ ٹوڑ گیا اس کی ٹیل لائٹ بھی چکنا چور ہو گئی دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کچھ بچے تو بوتلوں کی مار کو تماشا سمجھ کر تالیاں بھی بجا رہے تھے بھلے ہی کسی نے اپنے موہ سے یہ بات اس دن نہ کہی ہو مگر سب سمجھ گئے تھے کہ ان کا اگلا دادا کون ہے لیکن دعوت کا پلان ابھی باقی تھا اسے پتا تھا کہ اگر باشو کا آنکار توڑنا ہے تو پوری طرح توڑنا ہوگا ورنہ وہ جب پلٹ کر وار کرے گا تو پورے گین کا صفایہ ہی کر دے گا دعوت اپنے لڑکوں کو لے کر فوراں باشو کے دربار تیم کر محلہ پہنچا وہاں بھی سناٹا چھائے ہوا تھا سبھی پتھان باشو دادا کے پاس گئے ہوئے تھے لیکن پورے محلے کے لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر آ جگے تھے دعوت نے ہاکی اٹھائی اور دربار کو تہس نحس کرنا شروع کیا ایک ایک وار اس کے پتا کو دی گئی ایک ایک گالی کا بدرہ لے رہا تھا پورا محلہ جس نے اس دن ابراہیم کاسکر کا جھکا ہوا سر دیکھا تھا آج باشو کی ٹوٹی ہوئی ریل کی ہڈی دیکھ رہا تھا اور ساتھی ساتھ دیکھ رہا تھا باشو کو للکارنے والے آدمی کا قصہ میز، کرسی، تمبو، بمبو اور یہاں تک کی باشو پتھان کے پہلوانوں کے لیے خاص رکھی ہوئی بادام دودھ کی مشین بھی توڑ دی گئی یہ دعوت کی دور اندیشی اور راجنیتک سمجھی تھی کہ وہ باشو پتھان کے سو بھاؤ کو جانتا تھا اسے پتا تھا کہ اتنی بیزتی ہونے کے بعد باشو فوراں کچھ نہیں کرے گا وہ یہ تک جانتا تھا کہ باشو اپنا چہرہ اپنی لوگوں میں اب کئی مہینوں تک نہیں دکھائے گا کچھ لوگ یہ بھی بانتے ہیں کہ دعوت کے اس پلان میں ایک تیسری کڑی بھی تھی ایک مہینے بعد ہی ممبئی پولیس نے باشو کو گرفتار کر لیا اس پہ لگائے ہوئے پرانے مقدموں میں اب کوئی ثبوت ہاتھ لگ گئے تھے یہ کرنی دعوت کی تھی یا اس کے قسمت کی یہ تو پتہ نہیں مگر اس وجہ سے دعوت کو ایک موقع ملا اور اس نے پہلی بار وہ رنڈ نیتی کا استعمال کیا جس کے لیے آنے والے سمیہ میں اسے یاد کیا جاتا رہا دعوت نے باشو پتھان کے باہو بلی خالد سے ہاتھ ملا لیا خالد کو کبھی وہ عزت نہیں ملی تھی جس کا وہ حق دار تھا اور دعوت یہ بات نہ صرف جانتا تھا بلکہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی سمجھتا تھا اس گھٹنا کے بعد دعوت کا سکہ پوری طرح سے جم گیا اب کوئی اسے نیچی نظر سے نہیں دیکھتا تھا ڈونگری کا یہ سترہ سال کا شیر اب بڑے جنگل میں شکار کرنے کے لیے تیار تھا حاجی مستان کی فوٹو آئے دن پیپر میں چھپا کر دی تھی اس لیے نہیں کہ وہ سمنگلر تھا اور پولیس اس کے پیچھے تھی بلکہ اس لیے کہ وہ ہر بڑی فلمی پارٹی اور مہورت پر موجود ہوتا تھا حاجی مستان نے کبھی خود کو ممبئی کا ڈون نہیں بولا وہ ہمیشہ پبلک کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا اس کے سارے کالے دھندے سب کو خوش کرتے ہوئے ہی چلتے تھے چاہے وہ پولیس ہو نیتا ہو یا پھر بڑے انڈسٹریالیسٹس دعوت کو مستان کی یہ بات بلکل نہیں پسند آتی تھی وہ سمجھتا تھا کہ مستان اپنی پاور کا فائدہ اٹھاتا ہے اور برا بننے سے بھی بچتا ہے اسے یہ بھی لگتا تھا کہ اسی وجہ سے ممبئی کے باقی ڈونز کو سبھی بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں یہ تو تیہ تھا کہ اگر کسی کو ممبئی پر راج کرنا ہے تو اسے حاجی مستان کے اوپر سے گزر کر نکلنا پڑے گا لیکن دعوت ایک موقع کے انتظار میں تھا اور اس کے سامنے مستان کی بھرے بازار بیزتی کرنے کا موقع آ ہی گیا دعوت کے دو لڑکوں کو حاجی مستان کے قرائے کے دو پتھانوں نے بہت بیرہمی سے مارا یہ سال انیس سو چوہتر کی بات ہے دعوت اب انیس سال کا ہو گیا تھا حالانکہ ڈونگری میں اس کو سب ایک دادا کی روپ میں جانے لگے تھے باقی ممبئی میں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا جیسے ہی دعوت کو یہ خبر ملی اس نے من ہی من بدلہ لینے کی مہم تیار کی وہ جانتا تھا کہ مستان کو بہشوں کی طرح اہنکار توڑ کر نہیں ہرائے جا سکتا مستان کو اپنی ایک ہی چیز پر ناز تھا اور وہی اس کی اکلوتی کمزوری بھی تھی یعنی پیسہ دعوت نے پلان بنایا کہ مستان کا پیسہ لوٹا جائے ڈاکس پر آنے والا اس منگلنگ کا مال جب بکتا تھا تو اس کا ایک حصہ مستان کو پہنچا دیا جاتا تھا پیسہ پورا کیش میں ہی ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیا جاتا تھا اس کام کو کرنے کے لیے مستان نے کئی مارواری سیٹھوں کو کام دیا ہوا تھا وہ سیٹھ خریدار پارٹی سے پیسہ لے کر اسے مستان کے بتائے ہوئے اڈریس پر لے جائے کرتے تھے انڈر ورلڈ میں یہ بھی خبر تھی کہ یہ مارواری سیٹھ ایک دم بددو قسم کے لوگ ہیں جو پیسہ اکیلے ہی بینہ کسی مسٹنڈے کو ساتھ لیے لائے لے جائے کرتے ہیں دسمبر کے ایک دن داؤد کی اپنے مسٹنڈے سید سلطان کو ایک ٹیپ ملی اسے پتا چلا کہ مستان کے روپے لے کر ایک سیٹھ مسجد بندر سے مستان کے گھر جائے گا بس داؤد کو یہی سننے کا انتظار تھا اس نے دو ٹکڑیاں تیار کی ایک کو کارنک بندر بریچ کے پاس اور ایک کو مسافر خانہ کے پاس تینات کیا یہ سب کچھ کافی فلمی انداز میں ہو رہا تھا داؤد کا گینگ بھلے ہی اپنی اچائیاں چھونے کی طرح بڑھ رہا تھا مگر اب بھی اس یوہ گینگ کو کام سے زیادہ سٹائل نے پرمہاویت کر رکھا تھا انفارمر کو ساتھ لیے سید سلطان بریچ پر کھڑا ہر جانے والی ٹیکسی کے اندر دیکھ رہا تھا ایک ٹیکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انفارمر نے کہا کہ یہی وہ سیٹھ ہے جو مستان کے پانچ لاکھ روپے لے کر جا رہا ہے ٹیکسی بریچ کے نیچے سے گزری اور سید سلطان اس کے پیچھے دوڑا کچھ کلومیٹر آگے داؤد اپنی ٹکڑی کے ساتھ کھڑا اسٹائل مار رہا تھا موں میں سگریٹ شرٹ کے کالر تنے ہوئے اوپر کی چار بٹن کھلے ہوئے اور آنکھوں پر کالا چشمہ داؤد اور اس کے ساتھی کسی فلم کے ستاروں سے کم نہیں لگ رہے تھے وہ انتظار کر رہے تھے اور دھوئے کے چھلے اڑا رہے تھے آپس میں ہسی مزاگ بھی چلا تھا کوئی اگر انہیں اس سمیں دیکھتا تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ممبئی کے بدماشوں کی گنیتی میں سب سے اوپر آنے والوں میں سے ہیں پھر انتظار ختم ہوا داؤد نے سید سلطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اگلی ٹیکسی میں ہی پیسہ آ رہا ہے ایک ٹھیلے کو دھکیلتے ہو اس نے ٹیکسی کو روکا اب داؤد گین کے پاس صرف بوتلے ہی نہیں دیسی کٹے چاگو اور چینے بھی تھی سید بندوق کی نلی دیکھ کر کانپنے لگا ڈرائیور بھی سیما ہوا آنکھے مودے اپنے بھگوان کو یاد کر رہا تھا داؤد نے گرشتی ہوئی آواز میں پوچھا مال کہاں ہے سید نے فوراں اپنا بیگ آگے کر دیا داؤد نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ دو لاکھی تھے داؤد کو غصہ آ گیا اس کے پاس خبر پانچ لاکھی تھی اس نے پھر اپنی آواز بلند کی داؤد نے آگے والی دراز کھولی اور ایک کالا ڈبا داؤد کے لڑکے کو دے دیا پورا پیسہ ہاتھ لگتے ہی سبھی لڑکے ادھر ادھر گلیوں میں کھو گئے یہ چوری اس وقت کی سب سے بڑی چوریوں میں سے مانی جاتی ہے اس کا پولیس ریکارڈ بھی آج تک موجود ہے اگر یہ مستان کا کالا دھن ہوتا تو یہ خبر کسی کو نہ لگتی مگر یہ تو میٹروپولیٹن کوپریٹیو بینک کا پیسہ تھا انفارمنڈ نے غلط اب دی تھی داؤد مستان پر اپنی جیت کا جشن ہی منا رہا تھا کہ اگلے دن شہر کے سبی چھوٹے بڑے اخباروں میں داؤد کی فوٹو چھپ گئی اتنی بڑی بینک ڈکے تھی آج تک ممبئی میں نہیں ہوئی تھی پولیس نے بینک کی کمپلینٹ درج کی اور مارواری سیٹ نے داؤد کی شناخت کی ابراہیم کاسکر کو اخبار میں اپنے لڑکے کا یہ کارنوہ پڑھ کر اس پیر بابا کی بات یاد آئی آج داؤد کے پاس شورت بھی تھی اور طاقت بھی شاید اسی دن کے لیے اس نے بھوشوانی کی تھی پولیس نے باقی لڑکوں کو تو پکڑ لیا مگر کچھ دو ہفتوں تک داؤد اور سابر کی کوئی خبر نہیں ملی کرائیم پرانچ کے افسروں نے ابراہیم کو بھی کانٹیکٹ کیا وہ جانتے تھے کہ ابراہیم زبان کا پکہ ہے تو جیسے ہی ابراہیم نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دونوں لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دے گا پولیس نشجند ہو گئی ابراہیم نے اپنے سبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کو کامپا لگا دیا اسے اپنے لڑکوں کو ڈھوننا ہی تھا جب تک وہ انہیں پکڑ کر جیل میں نہیں ڈلوا دیتا اس کو سماج کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کی عزت نصیب نہیں ہوتی ایک دن کسی نے ابراہیم کو آ کر بتایا کہ اس کے لڑکے بائی کلا میں کسی رشتہ دار کے گھر پر چھپے ہوئے ہیں ابراہیم وہاں گیا اور انہیں گھسیڑتا ہوا پہلے اپنے گھر لیا امینہ بی کے لاکھ منع کرنے پر بھی اپنے دونوں جوان لڑکوں کو ابراہیم نے اپنی پرانی پولیس بیلٹ سے رات بھر پیٹا کہا جاتا ہے کہ اس رات مسافر خانے میں کوئی نہیں سویا سب ابراہیم داؤد اور سابر کی چیخیں سننے تھے اگلے دن بنا کھانا پانی دیئے ابراہیم خون سے لطپت داؤد اور سابر کو ٹیکسی میں ڈال کر پولیس ٹیشن لے گیا پولیس والوں نے ان لڑکوں کی حالت دیکھ کر انہیں اور مارنا ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ پیسہ برامت ہو گیا تھا تو سزا بھی کم ہوئی داؤد اور اس کا بھائی سابر جیل میں رہے مگر جلد ہی باہر بھی آ گئے اس سینہ جوری کے بعد داؤد کا بڑا نام ہوا حاجی مستان کو بھی خبر لگی کی ڈونگری کا ایک چھوکرا جگر رکھتا ہے اور آگے چل کر کام کا ہو سکتا ہے مگر داؤد کو کسی سے کام نہیں تھا اس کا تو مقصد ابھی بھی ادھورا تھا مگر بھلے ہی داؤد نے مستان کے پیسوں پر چوٹ نہ پہنچائی ہو وہ اس کی نظر میں ضرور آ گیا تھا اور ساتھی ساتھ اپنے چہیتے ممبئی کی نظر میں بھی مولانا بخاری کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد اور ینگ پارٹی کا لیڈر بننے کے بعد داؤد کو پتا تھا کہ راجنیتی اس کے راجیوں کو پورا کرنے کے لیے ایک کارگر راستہ ہو سکتی ہے بینک ڈکیٹی کے دو سال بعد داؤد نے ایک بار پھر راجنیتی میں اپنے ہاتھ ڈالنے جاہے اور اس بار اس کے ساتھ تھے راجنیتی کے دو بڑے پلرز جنرلزم یعنی کی میڈیا اور پولیس اقبال نتیق ایک یوہ پترکار تھا وہ بھی رتنگری سے ممبئی آیا تھا اور ابراہیم کاسکر کو اچھے سے جانتا تھا ممبئی کے نیوز پیپرز میں کام کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک خود کا اخبار نکالا وہ ڈنگری گئی تھا تو اس کو وہیں سے پیپر شروع کرنے کا آئیڈیا آیا ان دنوں کا جنرلزم آج کی طرح پروفیشنل نہیں تھا چھوٹے چھوٹے نئے پترکار سبھی اپنے اپنے علاقوں کے بارے میں لکھتے تھے زیادہ تر سبھی اپنے خود کے پیپر یا میگزین نکال لیتے تھے ایسا کرنے سے انہیں منافع بھی ہوتا تھا اور اپنے علاقے میں ان کا نام بھی ہو جاتا تھا ناتق نے بھی جب اپنا پیپر لانچ کیا تو پورے ڈنگری نے اس کا سمردھن کیا داؤد ناتق کو بہت پسند کرتا تھا اس کو ناتق میں اپنا پر نظر آتا تھا صرف اس لیے نہیں کہ وہ بھی رتنگری کا تھا اس سے بھی ایک بڑی وجہ تھی ناتق اپنے اخبار میں پتھان گینگ کے بارے میں برا بھلا لکھا کرتا تھا کب کون سے پتھان نے کس کو مارا اور کس کو دھمکایا یہ ساری خبر ناتق کے اخبار رازدار میں آئے دن چھپا کر دی تھی داؤد کو یہ سب پڑھ کر بہت مزہ آتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ ناتق کی سوچ اس سے کتنی ملتی ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو ناتق سے داؤد نے دوستی کر دی داؤد کے لڑکوں سے ناتق کو ساری اندر کی خبریں ملتی اور داؤد کے کہنے پر ناتق کسی بھی پتھان کے خلاف کچھ بھی چھاپ تھا جس سے پتھانوں کا جینہ حرام ہو جاتا جب داؤد نے راجنیتی کی طرف رخ کرنا چاہا تو اسے اخبال ناتق سے اچھا ساتھی کہیں دکھائی نہیں دیا ناتق کا سپورٹ کرتے ہوئے داؤد نے اسے انیس سو ستتر کے لوگ سبح چناؤں میں نردلی ایک کینڈیڈیٹ بنا کر کھڑا گیا پورا ڈونگری محلہ اسے جتانے میں جھٹ گیا داؤد کا ہاتھ ناتق کے سر پر تھا یہ سب ہی جانتے تھے مگر وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ بازی دونوں طرف سے کھیلی جا رہی تھی چناؤں کے پہلے پولیس پرشاسن میں افرا تفری مچی رہتی ہے سب چاہتے ہیں کہ سارے مجرم اندر کر دیے جائیں تاکہ جنتہ کو یہ دکھایا جا سکے کہ سب کتنا اچھا چلنا ہے اور اس تھائی سرکار ایک دم جن ہت کا ہی سوچتی ہے ڈونگری پولیس اسٹیشن میں آئے آفیسر لیخہ پر اوپر سے بہت زیادہ پریشر تھا پتھان گینگ سب سے زیادہ مارکارٹ اور چوری چکاری کر رہا تھا پر وہ اتنے بلوان تھے کہ پولیس بھی ان کا سامنک کرنے سے ڈڑتی تھی لیخہ پہلے بھی ڈونگری تھانے میں کام کر چکا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر کریم لالا جو کی پتھان گینگ کا لیڈر تھا اس تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ اپنے لڑکوں کو لگام لگا کر رکھیں تو شاید الیکشن ہونے تک ہی صحیح بات بن جائے پر یہ کام کرے گا کون ایک ہی آدمی تھا جو کریم لالا کے پاس جا کر گوھار لگا سکتا تھا ابراہیم کاسکر لیخہ نے ابراہیم کو تھانے بلوایا ابراہیم کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے لڑکوں نے پھر کوئی بڑا کانٹ تو نہیں کر دیا مگر جیسے ہی وہ لیخہ کے آفیس میں گھسا تو لیخہ نے اس کا ایسا دل کھول کر ویلکم کیا کہ اس کا سارا ڈر ہوا ہو گیا سالوں کے بعد اسے پولیس سے اتنی عزت نصیب ہوئی تھی لیخہ نے ابراہیم سے کہا کہ کریم لالا سے جا کر بات کرے یہ پتھان جو آئے دن دنگے کرتے ہیں لوٹ پارٹ کرتے ہیں اور عورتوں کا شوشن تک کرنے سے باز نہیں آتے ان کا انتھونا ضروری ہے ابراہیم کازکر نے لیخہ کی پوری مدد کرنے کا وعدہ کیا مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب اس کی ڈونگری میں وہ پرانی والی ساکھ نہیں بچی ہے پر لیخہ کو تو یہی ایک راستہ دکھائی دے رہا تھا سو اس نے اپنی امید بنائے رکھی دن بیٹے ہفتے بیٹے اور پھر کچھ مہینے مگر پتھان گینگ کی لگام کستی نہیں دکھ رہی تھی جتنا ایک دشک پہلے تک ہوا کرتا تھا اب لیخہ کے سامنے کوئی اپائے نہیں تھا یا شاید یوں کہیں کہ اپائے تو تھا مگر پولیس کی وردی اسے وہ دیکھنے سے روک رہی تھی ڈونگری پولیس تھانے میں اقبال ناتق کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا کبھی کسی مجرم سے انٹرویو کرنا ہوتا تھا کبھی کسی ٹپ کو پولیس کے ہاتھ ساتھ باٹنا ہوتا تھا اور کبھی بس یوں ہی حال چال جاننے چلا جاتا تھا ایسی ہی ایک ملاقات کے وقت ناتق نے لیخہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھ ڈالا کہ آخر پرابلم کیا ہے لیخہ نے ناتق کو بتایا کہ پتھان گینگ کو روکنے کا اس کا ایک لوتا آئیڈیا فیل ہو چکا ہے ناتق کچھ دیر تک چپ رہا اور سوچتا رہا پھر اس کے موں سے بس ایک ہی شبد نکلا شولے لیخہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ناتق نے شولے فیلم کا ایک ڈائلوگ بولا جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑی کر لینی چاہیے شولے کا ہر ڈائلوگ ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا تھا بس کچھ ہی شبدوں میں لیخہ کچھ ساری بات سمجھ میں آ گئی پر اس کے مند میں اب بھی ایک سوال تھا کہ آخر وہ ٹیڑی انگلی ہوگی کس کی ناتق نے پھر سے ایک ڈائلوگ مارا اس بار اپنا خود کا اوریجنل باپ کو آزما لیا اب بیٹے کو آزما کر بھی دیکھ لو داؤد نے ناتق کو راجنیتی میں اتارا اور لیخہ نے داؤد کو استعمال کر اپنا کام نکالا انڈر ورلڈ پولیس اور میڈیا کی یہ تکڑی پہلی بار دیکھی گئی اس کے بعد بھی داؤد نے کئی بار میڈیا کا استعمال کیا پولیس نے نہ جانے کتنی بار اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے دو انڈر ورلڈ گروہ کو آپس میں لڑوا دیا داؤد کا دماغ تیز چلتا تھا اس نے جو کچھ اپنے فائدے کیلئے کیا وہ سارے طریقے ایک مثال سے بن گئے آکے آنے والے ڈانز کے لیے داؤد نے پولیس کی آر میں پتھان گینگ کو بہت پریشان کیا اس کے لڑکوں کو پولیس اندر نہیں ڈال دی تھی کیونکہ لیخہ نے آرڈر نہیں دیئے تھے جب بھی داؤد کے گینگ اور پتھان گینگ میں کچھ بھی جھگڑا فساد ہوتا تو پولیس صرف پتھانوں کو پکڑ دی اس ان کا ہی ساجہ داری کے چلتے داؤد نے اپنی فروتی اور چوری کا کام بھی اور آگے بڑھایا الیکشن کے پرچار میں بھی وہ بہت آگے رہا مگر راجنیتی کے لیے ابھی وہ کچھا تھا صرف بائیس سال کی عمر میں اس کے سپنیں تو بڑے تھے مگر ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ابھی اسے اور محنت کرنی تھی الیکشن ہوئے اور ناتے کھار گیا داؤد سمجھ گیا کہ ابھی اس کی راجگدی اس سے دور ہے اور یہ بھی سمجھ گیا کہ راجنیتی میں صرف ڈر اور پربھاؤ نہیں چلتا اس میں تجربہ اور پہنچ بھی بہت مائنے رکھتی ہے ناتے کھار گیا لیکن اتنا سمجھدار نہیں تھا اسے اپنی ہار کا وہ جھٹکا لگا کیونکہ داؤد اس کے ساتھ تھا اسے یقین تھا کہ وہ ہی جیتے گا پر اپنی ہار کے بعد اس صدمے میں آ گیا جیسے جیسے دن بیتے اس کا صدمہ غصے میں بدل گیا جس کا شکار پتھان بنے اب ناتک اپنے پیپر میں صرف پتھانوں کے بارے میں ہی لکھتا تھا ہر پتھان کا نام لے کر وہ اس کی برائی کرتا تھا پہلے تو کم سے کم وہ ثبوت کے بنا پر عاروپ لگائے کرتا تھا مگر اب وہ صرف سنی ہوئی کہانیوں کی بنا پر ہی اپنے پیپر میں پتھانوں پر کیچڑو چھالتا یہ بات داؤد اور پولیس دونوں کے حط میں تھی اس لیے کسی نے اسے نہیں ٹوکا مگر اس بات سے ناتک پتھانوں کی نظر میں کھٹکنے لگا ایک لوج میں ایک دمپتی رہنے آئے تھے وہ شاید اپنے ہنیمون پر تھے نئی دلہن پر ایوب لالا کی نظر پڑ گئی اس میں پتھان کا خون تھا اور جوانی کی گرمی تھی تو بنا سوچے سمجھے ایک دن اپنے کچھ ساتھی پتھانوں کو لے کر وہ لوج میں گھسا اور اس بیچاری عورت کا بلاتکار کر دیا پھر جب رات بھر اس کا ریپ کر کے وہ سب باہر نکلنے لگے تو ان کا دھیان اس کے پتی پر گیا وہ چشمدید گواہ تھا اور اس کا زندہ رہنا خطرے کو نوتا دینا تھا دونوں میاں بیوی کو کاٹ کر پتھان وہاں سے چل دیئے ایسا دراونہ اور نردئی منظر ڈونگری کے علاقے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا پولیس سے لے کر میڈیا سب ہی اس بات کی کھوج میں لگ گئے کہ آخر یہ بھیانہ خاصہ کس نے انجام دیا جو لوچ کے مالک تھے اور اس کے آس پاس رہتے تھے وہ ایوب لالا کے ڈر سے اپنا موں بند کیے ہوئے تھے ناتک کو بھنک لگی اور اس نے اپنے غصے کو دشا دی اخبار میں تصویر کے ساتھ ایوب لالا اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سب لکھ ڈالا پولیس کو بھی پتا تھا کہ یہی سچ ہے تو انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا کچھ مہینے جیل میں رہنے کے بعد جب ایوب لالا رہا ہوا تو اس کا ایک ہی مقصد تھا ناتک کا خاتمہ سترہ اگست کی رات کو اس نے ناتک کو اسی کے گھر سے اٹھ فا لیا گاڑی میں چلتے چلتے ہی ناتک کو پیٹا گیا اور مہین پہنچتے تک اس کے ادھمرے شریر کو کھاڑی میں پھیک دیا گیا ناتک ہی متوالا تھا وہ جیسے تیسے رینگتے ہوئے روڑ تک آیا اور مدد کے لیے ہاتھ اٹھائے جہاں آج کل لوگ انسان کو مرتا ہوا دیکھ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں وہیں ان دنوں ممبئی کا دل بڑا ہوا کرتا تھا کچھ انجان لوگوں نے ناتک کو ہسپٹل پہنچایا ناتک نے لیکھا اور دعوت کو پوری کہانی بتائی لیکن دو دن بعد اپنی چوٹوں کے بوشتلے اس کے شریر نے اس کی اچھا شکتی کا ساتھ چھوڑ دیا یہ پہلی بار تھا کہ دعوت کا کوئی قریبی مارا گیا تھا اور وہ بھی ایک ایسا انسان جسے وہ اپنا دوست مانتا تھا اس نے شپت لی کیا یوب لالہ کو نہیں چھوڑے گا بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ناتک کی موت نے دعوت کے جیون کو بدل دیا اب تک جو دعوت صرف پیسہ کمانے اور نام بنانے میں رچی رکھتا تھا ناتک کی ہتیا کے بعد اس کے سر پر بدلے کا جنون سوار ہو گیا باشو پتھان کو ہرائے دعوت کو ایک سال ہو چکا تھا اس کے ڈنگری سے جانے کے بعد ہی پتھانوں اور دعوت گینگ میں جھگڑے شروع ہوئے تھے خالد پہلوان کو اپنے ساتھ لے کر دعوت نے پھر ایک دور کی چال چلی تھی جو اس سال کام آنے والی تھی خالد کو ایوب لالہ سے گھن آتی تھی وہ اس کے ہاتھوں بہت بیزت ہو چکا تھا اور ایوب کا عورتوں پر ہنزک ہونا بھی اسے بلکل نہ پسند تھا دعوت یہ سبھی باتیں جانتا تھا اس نے خالد کو ایوب لالہ کو پکڑنے کا کام سوپا کچھ مہینے تک تو ایوب لالہ اور اس کے ساتھی چھپے رہے دعوت بھی ان پر گھات لگائے سبر کرتا رہا پر آخر ایک گنڈا کب تک اپنے آپ کو قابو میں رکھ پاتا ایک دن خالد کو خبر ملی کہ ایوب لالہ شراب کے ایک اڈے پر آیا ہوا ہے خالد بنا کسی کو بتائے اکیلا ہی وہاں پہنچ گیا ایوب نے جب خالد کو دیکھا تو اسے ایک انسان کی جگہ ایک حیوان دکھائی دیا ہوگا خالد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اس کی نصے پھڑ پھڑا رہی تھی پیٹتا ہوا سڑک پر لے آیا لاد گھوسوں اور کونیوں سے ایوب کو پیٹتے ہوئے وہ سڑک پر چلتا رہا ایوب بھی بڑا پہلوان تھا مگر آج خالد کے جنون کے آگے اس کے بل کا کوئی زور نہیں چلتا تھا خالد نے ایک رام پوری چاہ کو نکال کر ایوب کی اڈیاں کار دیں اب ایوب اپنے ہاتھوں کے بل کسٹا ہوا آگے پڑا تھا خالد اسے اس حال میں بھی مارتا رہا خون کی لکیر پوری سڑک پر بنی چلی آتی تھی دوستو یہ جتنی دعوت کی کہانی ہے اتنی ہی ممبئی کی بھی انیس سو اسی میں ممبئی پر راج کرنے والے ڈاؤن تھے ہاجی مستان کریم لالا پتھان گینگ اور دعوت گینگ ہاجی مستان اور کریم لالا میں گہری دوستی تھی وہی دوسرے کا کام کرتے ہوئے ایک ساتھ مل بانٹ کر کھاتے تھے مگر دعوت اور پتھان گینگ میں دشمنی پڑھتی جا رہے تھی ایوب لالا کے مارے جانے کے بعد سے ہر دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو مار رہا ہوتا تھا جب کسی پتھان کی موت ہوتی تو کریم لالا کو جھٹکا لگتا اور جب دعوت گینگ کا کوئی مارا جاتا تو ممبئی پولیس کو لیکھا اور دعوت کے ہاتھ ملانے کے بعد دعوت پولیس کا چہتہ بن چکا تھا پولیس کو اگر کوئی پریشانی تھی تو وہ پتھان گینگ سے تھی کیونکہ ان کی دہشت سے پورا ممبئی ڈرہ رہتا تھا اس دشمنی کے چلتے ہاجی مستان کے دھندے پر بھی برا اثر پڑا تھا وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھ پاتا کیونکہ کب اس کا کوئی کام ان کل کے آئے چھوکروں کی وجہ سے بگڑ جائے یہ کہا نہیں جا سکتا تھا نئی پیڑھی کو سمجھانے اور ساتھ ملانے کے لیے مستان نے وہی کیا جو اسے اچھے سے آتا تھا اس نے مالہ بار ہل والے اپنے بنگلے پر ڈونگری سے دور سبھی گینگیسٹروں کی ایک میٹنگ بلائی وہ دن بھی کیا دن ہوگا آپ ذرا کلپ نہ کرنے کی کوشش کیجئے سفید ماربل کے بڑے سے بنگلے میں ایک شیشے کے بڑے سے کمرے میں ممبئی کے سبھی چھوٹے بڑے ڈان بیٹھے ہیں ہاجی مستان اپنی ٹریڈ مارک سفید شرٹ اور پینٹ پہنے پام سو پچپن برینڈ کی ایمپورٹڈ سگرٹ پی رہا ہے کریم لالا نیلے پتھانی سوٹ میں چلغوزے چھل کر کھا رہا ہے چھے فٹ لمبے قد اور دو فٹ چوڑے سینے والے عالمگیر اور امیر زادہ پتھان گینگ کے دو یوالیڈر اپنی مسلس دکھا رہے ہیں وہ ان سب کے سامنے بیٹھے ہیں پچی چھبیس سال کے ممبئی کے دو چھوکرے داؤد اور سابر اس کمرے میں اور بھی ڈاؤن تھے صرف گواہوں کے طور پر مگر آج کی میٹنگ کا مین فوکس تھا پتھان اور داؤد گینگ کی صلاح کروانا حاجی مستان نے بات شروع کی اس نے اپنے مذہب کی دعائی دی اور کہا کہ ایک ہی قوم کے ہوتے ہوئے بھی جب بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے کریم لالا نے بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ مارکارڈ بند ہو جائے تو سوچو کتنا منافع ہو پوری قوم کا کتنا فائدہ ہوگا پتھانوں کے تیور ہمیشہ کی طرح چڑھے ہوئے تھے انہوں نے داؤد گینگ کی بیمانیا گنانا شروع کی بات اتنی بڑھ گئی کہ امیر زادہ نے داؤد کو اسی وقت فیصلہ کرنے کے لیے اکسایا اور ہاتھوں سے لڑنے کا چیلنج دیا سابر تو گرم خون تھا اٹھ کھڑا ہوا مگر داؤد بینہ شکن بیٹھا رہا اس نے سابر کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور سابر بھی بھائی کا اشارہ سمجھ کر بیٹھ گیا پھر دھیرے سے داؤد کھڑا ہوا اس نے حاجی مستان کے پاس جا کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لی اور دونوں پتھانوں کی طرف بڑھا دیں سبھی ڈاؤن یہ تماشا دیکھ رہے تھے داؤد امیر زادہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالتے ہوئے سگریٹ کو اپنی ہتیلی پر بجھا دیا سب سرناٹے میں یہ پورا سین دیکھتے رہے سب کا دھیان جب داؤد نے اپنی طرف کھینچ لیا تب اس نے صفائی دی اس نے کہا کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے اور مستان بھائی کے گھر آ کر وہ کوئی خون خرابہ کرنے کی بات سوچ بھی نہیں سکتا اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر آج صلاح نہیں ہوئی تو بہت خون بہے گا اور دھندے میں بھی کافی نقصان ہو جائے گا اس کو پتھان گینگ سے رتی بھر بھی امید نہیں تھی کہ وہ صلاح کریں گے پر سبھی ممبئی کے ڈاؤنز کے سامنے اس کو پہلی بار بیٹھنے کا اور بات کرنے کا جو موقع ملا تھا وہ اس کو یوں ہی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا داؤد نے قرآن منگوایا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ اب سے کسی پتھان کو بے وجہ نہیں مارے گا سابیر، مستان اور کریم لالا نے بھی اٹھ کر قرآن پر ہاتھ رکھا پتھان بھائیوں کے سامنے اب کوئی اور راستہ نہیں تھا انہیں بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی پڑے پورے کمرے کا ماحول اچانک سے ہلکا ہو گیا چائے اور ناشتہ آیا سبھی اپنے اپنے قصے سناتے ہوئے ایک دوسرے سے میل ملاب کرنے لگے اس کمرے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو صرف نیک کام کرتا ہو مگر وہاں سب سے زیادہ ایمان والے لوگ تھے مستان نے اس دن دیکھا کہ داؤد صرف ایک جوشیلہ نوجوان نہیں ہے بلکہ ایک سمجھدار اور دور اندیشات میں بھی ہے اس کی عزت اور عدبہ پورے ممبئی انڈر ورلڈ کی نظروں میں پڑ گیا داؤد کی سمجھداری صرف یہی نہیں تھی کہ اس نے اس دن پتھانوں کو بدتمیزی سے جواب نہیں دیا داؤد جانتا تھا کہ مستان کو اس صلح سے کتنا فائدہ ہوگا وہ انتظار کر رہا تھا اس موقع کا جب مستان کا جھنڈا جھکے گا اور وہ اس پر چڑھ کر اپنا جھنڈا لہرائے گا دبئی سے ممبئی کی فلائٹ لینڈ ہوتی ہے اس میں سفر کر کے آیا ایک آدمی آرائیول گیٹ سے لگے ہوئے باتروب میں گھستا ہے اپنا بیگ رکھ کر وہ موہ دھوتا ہے پھر رومال نکال کر اپنا گیلا موہ اور ہاتھ پوچھتا ہے وہ اپنا رومال بہت دھیان سے تیہ کر رہا ہے اور خود کو شیشے میں دیکھ رہا ہے تب ہی وہاں کا جمع دار کوڑی کی ہاتھ گاڑی لیے اندر آتا ہے گاڑی کو لگچ کے کنارے چھوڑ وہ اندر گھستا ہے اور اسی شیشے میں دیکھتا ہے دونوں انسانوں کی آنکھیں ملتی ہیں اور جمع دار بلکل ہلکے سے اپنی کرتن ہلاتا ہے دبئی سے آیا ہوا آدمی رومال واپس جیب میں رکھتا ہے لگیزیریا کی طرف جاتا ہے اور اپنا بیک کھول اس میں سے ایک مٹھائی کا ڈبا نکالتا ہے اگر آپ وہاں کھڑے یہ پورا قصہ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ وہ اپنا بچا ہوا کھانا جمع دار کو دینے والا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرتا وہ ڈبے کو کھولی کی گاڑی میں پھیک کر جلدی سے باہر نکل جاتا ہے جمع دار یہ دیکھ کر حیران نہیں ہوتا وہ باتروں میں رکھے کھولی دان کو اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف جاتا ہے کھولی دان کو گاڑی میں اُلٹ کر وہ ابھی باہر نکل جاتا ہے اس سادھارن سی لیکن عجیب سی کہانی سے آخر دعوت کا کیا واسطہ بہت بڑا واسطہ ہے دوستو یہ کہانی فاؤنڈیشن ہے دعوت کے ایک چھوٹے ڈونگری کے ڈون سے دنیا کا سب سے بڑا سمنگلر بننے کی یہ کہانی پہچان ہے دعوت کے شاتر دماغ کی یہ کہانی چھاپ ہے دعوت کے کبھی نہ رکنے والے پیسوں کی حویس کی جب پورے دیش و دیش کے سمنگلر سمدر اور ناؤں سے سمنگلنگ کر رہے تھے تب دعوت پہلا سمنگلر بنا جس نے ایروپلین سے سمنگلنگ کرنا شروع کی ہوایی آتا یاد بڑھ رہا تھا اور آج کی طرح تب اتنی سختی بھی نہیں ہوئی تھی سب لوگ صرف کسٹم سے ڈڑتے تھے اگر کسٹم کی آنکھوں میں دھول جھوک کر سامان لاسکیں تو مانو کی نیا پار دعوت کو یہ آئیڈیا بینکک سے ڈونگری آئے ایک ویاپاری سے آیا تھا وہ ویاپاری سال میں دو بار بینکک کا چکر لگاتا تھا وہاں سے جانے کتنے ایمپورٹڈ کپڑے اور جھوٹے لاتا تھا اور ڈونگری میں سڑک پر ایک سٹال لگا کر بیشتا تھا کپڑوں میں منافع نہ کے برابر ہوتا ہے اس لئے اسے سمنگلنگ کا درجہ نہیں دیا جاتا مگر تھی تو وہ بھی سمنگلنگ ہی دعوت نے اپنے ساتھی پتھان خالد کے ساتھ مل کر یہ کچرہ پیٹی پلان تیار کیا جب دبائی سے آدمی سونی کے بسکٹ سے بھرا مٹھائے کڑبہ کچرے میں پھیک دیتا تھا تو جمہدار اسے اٹھا کر ائرپورٹ کے باہر لے آتا تھا پھر اس دبے کو دعوت کے آدمی اٹھا لیتے تھے اور جمہدار کو بھاری کمیشن ملتا تھا سونی کی بسکٹ کے ساتھ ساتھ کیش اور الیکٹرونک آئٹمز بھی آنے لگے دھندا بڑھنے لگا اور دعوت نے لاکھوں میں پیسے کمانا شروع کر دیا اس کا گینگ اب صرف ایک گینگ نہیں رہا تھا وہ دعوت اور سابر کا سنڈیکیٹ بن چکا تھا پہلی بار دعوت کے لیے ممبئی چھوٹی پڑھنے لگی تھی اس نے گجرات اور دمن کے پورٹ پر بھی اپنی دھاک جمانی شروع کی انیس سو اسی کا دشک شروع ہوتے ہی دعوت کی اڑان اور اونچی ہونی شروع ہو گئی وہ ہر سال دبائی کے کئی چکر لگانے لگا جہاں پہلے ڈونگری کے چھوکروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تھا وہاں اب دبائی کے شیخوں کے ساتھ اس کی فوٹو کھچنے لگیں دعوت کی دولت بڑھتی چلی گئی سلح کی میٹنگ کے بعد سے اس کے سر پر مستان کا ہاتھ تھا تو پٹھان بھی چپ چاپ دعوت کو ترقی کرتا دیکھتے رہے پولیس میں اور سرکار میں بھی دعوت کی پکڑ مضبوط ہوتی گئی انیس سو اسی میں دعوت پر پہلی بار سمنگلنگ کا کیس درج ہوا جب ایک ٹپ کے چلتے کسٹمز کو دبائی سے آنے والی فلائٹ میں پچیس لاکھ روپے سے بھرے کئی مٹھائی کے ڈپے برامت ہوئے پر کیس صرف عدالت تک ہی رہا کیونکہ دعوت نے گواہ بھی خرید دیئے اور کسٹم کے افسر بھی انیس سو تیراسی میں جب کیس خارج ہو گیا تو دعوت سمنگلنگ کی دنیا کا بہتاحج باشا بن چکا تھا کچھرا پیٹی کے بعد اس نے گو ڈاؤن لائن بھی شروع کر دی تھی جس میں یاتری اپنے پچھوارے کے اندر چھپا کر سونے کے بسکٹس پنگل کیا گرتے تھے مسافر خانہ اب ایک قلعے کے جیسا بن چکا تھا اس کے اندر آنے کے لیے دعوت گینگ کے کئی افسروں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا وہاں کے لوگ بھی خوش تھے کیونکہ ان میں سے بھی بہت سے اب امیر ہوتے جا رہے تھے ہر دوسرے گھر میں سے ایک نہ ایک مرد نے دعوت کے لیے دبائی کا سفر کیا تھا کام اتنا آسان تھا اور پیسہ اتنا بے شمار کہ اماندار سے اماندار آدمی بھی اپنی نیت بدل لیتا تھا دعوت کی بڑتی شورت سے پٹھان گینگ سب سے زیادہ جلتا تھا امیر زادہ جو اب پٹھان گینگ کا لیڈر تھا وہ دعوت اور سابر کو جڑ سے مٹا دینا چاہتا تھا پر دعوت گینگ اب اتنا شکتی شالی ہو چلا تھا کہ یہ کام انجام دینا مشکل تھا مسافر خانہ تو کسی گورنر کے گھر سے بھی زیادہ سرکشت تھا دعوت کے ساتھ ہر سمیں چار یا کئی بار اس سے بھی زیادہ آدمی بندو کے لیے چلا کرتے تھے سابر بھی زیادہ دعوت کے ساتھ ہی رہتا تھا پر قدرت نے امیر زادہ کو ایک موقع دیا اب اسے سابر کے غلطی کہیں یا جیون کا نیام جو اوپر اٹھتا ہے اسے نیچے گرنا ہی پڑتا ہے سابر کی شادی ہوئے دو سال ہو گئے تھے اور ان دو سالوں میں اس کے دو بچے بھی ہو گئے تھے حالکہ سابر اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا اور اس نے لف میریز کی تھی مگر جوانی کے جوش کے آگے سب دلیلیں بیکار ہو گئیں پرگننٹ بیوی جب اس کی شاریرک بھوک نہ مٹا سکی تو اس نے کوٹے کا رخ کیا کماتھی پورا ممبئی کا ریٹ لائٹ ایریا ہے مگر وہ نیچے تپکے کے لوگوں کے لیے مانا جاتا ہے ان دنوں اگر آپ کو ہائی فائی انداز میں رنگرلیاں منانی ہوتی ہیں تو یا تو آپ کماتھی پورا سے عورت گھر لاتے یا آپ کانگریس ہاؤس جاتے سابر تو کہنے کو گرستی والا آدمی تھا اس لیے گھر لانے کا تو سوالی نہیں اڑتا تھا تو وہ کانگریس ہاؤس گیا اور وہاں اسے ملی چترہ چترہ بہت سندر تو نہیں تھی مگر امیروں کے کھیل جانتی تھی اس کی اٹھ کھیلیاں سابر کا دل جیت گئیں اور لگ بھگ ہر دوسری رات سابر چترہ کے ساتھ ہی بتانے لگا جسم کی بھوک مٹانا تو ایک بات تھی مگر سابر تو چترہ کے پیار میں ہی پڑ گیا سابر کے گھر پر اکثر اس بات کو لے کر جھگڑا بھی اٹھتا مگر سابر آخر تھا تو ڈاؤن ہی جب دنیا میں کسی کی نہیں سنتا تو بیوی کی کیا سن سکتا وہ اپنی سفید پریمیئر پدمنی نکال کر رات کو چترہ کو لے کر کبھی چوپارٹی میں آئس کریم کھانے جاتا تو کبھی نائٹ شو دیکھنے تو کبھی فائل سٹار ہوتل میں کھانا کھانے پیسوں کی کمی تھی نہیں اس لیے یہ یاشیاں بڑھتی چلی گئیں چترہ تو بیچاری بچپن سے ہی جسم کے دھندے میں جھوگ دی گئی تھی تو اسے اس رئیسی میں کھلنے میں مزا آنے لگا کانگریس ہاؤس میں چترہ کی ایک دوست تھی دھندہ دونوں ساتھی میں اس دھندے میں آئی تھی اور ان کی دوستی کافی گہری تھی چترہ سابر کے ساتھ گھوم کر واپس آتی اور نندہ کو بیٹھا کر پورا حال سناتی نندہ چترہ کے لیے خوش تھی مگر خود کے لیے اسے برا بھی لگتا تھا وہ چاہتی تھی کہ اس کے پاس بھی کوئی پیسے والا عاشق ہو جو اس کے ساتھ گھومیں اسے آئس کریم کھلانے سمندر کے کنارے لے جائے اور میٹھی میٹھی باتیں کریں انڈر ورڈ میں کچھ چھپتا نہیں ہے سبھی جانتے تھے کہ سابر کا چترہ کے ساتھ گہرا چکر چلا ہے پتھانوں نے کئی بار چترہ کو خریدنے کی کوشش بھی کی مگر وہ اب سابر سے سچا پیار کرنے لگی تھی اور ویسے بھی اس کے پاس اب سونے کا انڈہ دینے والی مرگی تھی تو وہ بھلا کیوں اس کو کارتی چترہ بکاؤ ضرور تھی مگر صرف اپنا شریر بیشتی تھی اپنا ضمیر نہیں چترہ نے سابر کو آگاہ کیا مگر سابر نے اس کی باتوں کا مزاق بناتے ہوئے بات ڈال دی ایسا نہیں تھا کہ سابر بے وقوف تھا اور پتھانوں سے چوکرنا نہیں رہتا تھا مگر اسے چترہ پر پورا بھروسہ تھا بازی تب پلٹی جب نندہ امیرزادہ کے ہاتھ لگی امیرزادہ بھی کانگریس ہاؤس کے چکر کٹا کرتا تھا اسے پیار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اسے تو بس اپنی جسم کی حوص مٹانی ہوتی تھی شاید امیرزادہ نے پر جیسے بھی ہو امیرزادہ کو بھنک لگ گئی کہ نندہ چترہ کے بہت قریب ہے اور اس سے سابر کے بارے میں انفارمیشن نکالی جا سکتی ہے امیرزادہ نے ایک بڑا شڑی اندر رجا اس نے کچھ مہینوں تک نندہ سے پیار کا ناٹک کیا وہی سب کیا جو سابر چترہ کے ساتھ کرتا تھا نندہ تو پہلے سے ہی اپنے جیون میں پیار کی کمی محسوس کرتی تھی سو وہ بھی امیرزادہ کی جھانسے میں آ گئی اس کے مند میں جلن کی بھاونہ بھی رہی ہوگی شاید اس لیے نندہ نے امیرزادہ کا ذکر بھی چترہ سے کبھی نہیں کیا چترہ اپنے دل کا حال نندہ کو سناتی رہی اور نندہ بینہ سوج بوجھ کے اس کی ساری باتیں امیرزادہ کو بتاتی رہی ایک رات چترہ بھاگتی ہوئی آئی اور نندہ سے کہا کہ وہ سابر کے ساتھ لونہ والا جا رہی ہے سابر کا موڑ بن گیا تھا اور وہ چترہ کو آج رات ہی گاڑی ملے جانے والا تھا جب امیرزادہ نے نندہ کو اس رات فون کیا تو نندہ نے یہ بات اسے بتا دی امیرزادہ کے تو تیوری بتل گئے پیار بھری باتوں کی جگہ اس نے دو موٹی گالیاں دیں اور فون کارڈ دیا وہ جاندہ تھا کہ اس سے اچھا موقع شاید اسے نہیں ملے گا اس نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور پلان بنانا شروع کیا مانیا سروے نام کا ایک نیا لڑکا بھی پتھانوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا سروے کو جاسوسی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اس کا سب سے پسندیدہ لے کر تھا جیمز ہیٹلی چیس سابر کے خاتمے کا پلان سروے کی دماغ میں ضرور بنا مگر اس کا اصلی جنم تو ہیٹلی چیس کی ایک نوویل میں ہوا تھا سابر نے چترہ کو پک کیا اور روانہ ہو گیا پہلے وہ حاج علی کی درگاہ کے سامنے گئے اور اوپر والے سے پراتھنا کی جب سابر نے گاڑی ہائیوے کی طرف گھمائی تو اسے یاد آیا کہ وہ پیٹرول بھروانہ بھول گیا ہے تب ہی اس نے شیشے کے پیچھے دیکھا اور اسے ایک پھولوں سے سجی ہوئی ایمبیسیڈر دکھائی تھی اس نے چترہ کو بھی وہ گاڑی دکھائی اور دونوں ہسنے لگے انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی کوئی شادی کر کے لوٹ رہا ہے یا شاید ہنیمون منانے لونہ والا ہی جا رہا ہو چترہ نے لپک کر سابر کو چلتی گاڑی میں ہی چوم لیا سابر ایسی باتوں کہی تو دیوانہ تھا اور کیوں نہ ہو آخر وہ بھی تو ممبئی میں فلمیں دیکھتے ہوئے ہی بڑا ہوا تھا سابر بے خبر پیٹرول پم کی تلاش میں گاڑی چلاتا رہا اور چترہ سے رومانس لڑاتا رہا جیسے ہی اسے ایک کھلا پیٹرول پم دکھائی دیا اس نے گاڑی اندر گھمالی وہ شادی کی سجی ہوئی گاڑی بھی اسی پیٹرول پم پ میں گھسائی سابر نے گاڑی کو دیکھا اور پھر مسکر آیا پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا جیسے ہی اس نے گاڑی میں سے امیر زیادہ، مانیا اور دو اور پتھانوں کو ترتے ہوئے دیکھا سب کے ہاتھوں میں بندوقیں تھی سابر نے فوراں چترہ کو گاڑی سے نکال کر بھاگنے کو کہا چترہ گھبرا گئی اور وہیں بیٹھی رہی سابر نے چترہ کو دروازہ کھول کر دھکا دیا پھر اس نے اپنے بندوق نکالنے کے لیے گلف باکس کی طرف ہاتھ پڑھایا پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا دشمنوں نے اس کی گاڑی پر حملہ بول دیا گولیوں کی برساتھ ہونے لگی خون کی دھار سابر کے شریر سے پہنے لگی سابر نے دم توڑ دیا مگر امیر زیادہ کی گولیوں کی بوچھار نہ رکی پولیس نے پوس مارٹم میں سابر کے شریر میں نو گولیاں نکالیں اور اس کی گاڑی سے انیس گولیاں نکلیں یہ ممبئی انڈر ورڈ کے تحاس کی سب سے بڑی موت تھی آج تو داؤد کے آگے سابر کا نام سب بھول چکے ہیں مگر ان تنوں وہ بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا داؤد کا نام بینہ سابر کے لیا بھی نہیں چاہتا تھا دونوں بھائیوں کا خوف پورے ممبئی میں پھیلا ہوا تھا اب داؤد سابر سنڈیکیٹ میں سے سابر نکال دیا گیا تھا اب صرف داؤد رہ گیا تھا اور اس کے ساتھ رہ گئی تھی اس کی ڈی کمپنی داؤد دو دنوں تک اپنے بھائی کی موت پر ہوتا رہا ابراہیم کاسکر نے چپی سادھ لی تھی امینہ بھی اور سابر کی پتنی کا رو رو کر برا حال تھا سابر کے بچے ابھی چھوٹے تھے تو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سب کیوں رو رہے ہیں سابر کے انتیمیاترہ میں پتھانوں کو چھوڑ کر ممبئی کے سبھی ڈون آئے ممبئی پولیس کے بھی کچھ بڑے افسر وہاں موجود تھے اس حادثے نے پوری ڈونگری کو ہلا کر رکھ دیا تھا سب کی مند میں اب بس ایک ہی سوال تھا داؤد اپنے پیارے بھائی کی موت کا بدلہ کب اور کیسے لے گا مانیا کا داؤد سے کوئی پنگا نہیں تھا داؤد بھی اس بات کو لے کر سوچتا رہتا تھا مانیا نے آخر سابر کو مارنے کی سپاری کیوں نہیں پر وجہ چاہے جو بھی ہو پتھانوں کے ساتھ ساتھ مانیا کو بھی مرنا تیہ تھا اور وہ مارا گیا مگر پولیس کے ہاتھوں ممبئی پولیس کا پہلا انکاؤنٹر تھا مانیا سروے مانیا سروے ایک باڈی بیلٹر تھا وہ گھائل شیر کی طرح پورے ممبئی میں گھومتا دیکھتا تھا گھائل اس لیے کیونکہ اس کے سگے بھائی نے اسے دھوکہ دیا تھا اور جیل بھیجوائے تھا یہ کہانی بھی بہت انٹریسٹنگ ہے مگر پھر کبھی ابھی کے لیے ہم فوکس کرتے ہیں سروے اور دعوت کے کنیکشن پر مانیا کو پولیس سے بھی سخت نفرت تھی وہ جانتا تھا کہ پولیس کسی کی سگی نہیں ہوتی اور ہوا کا روخ جدھر کا ہوتا ہے ادھری اپنا کام نکالنے کے لیے بہنے لگتی ہے ان دنوں ممبئی میں دعوت کا راج تھا تو ممبئی پولیس بھی دعوت کے شاروں پر ہی چلا کرتی تھی امیرزادہ نے سروے کو سابر کی سپاری اس لیے دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب سروے کام کرے گا تو موت بھیانک ہی ہوگی سابر کے حتیہ کے بعد نہ صرف دعوت بلکہ پولیس بھی مارنے والوں کو ڈھونڈ رہی تھی دعوت جانتا تھا کہ اگر پولیس کے ہاتھوں یہ لوگ پکڑے گئے تو معاملہ لمبا کیچے گا اس لیے اس نے اپنے لڑکے سروے اور امیرزادہ کے پیچھے لگا دیئے تھے ایک دن ان میں سے ایک لڑکے نے ایک ٹپ دی سروے اپنی گرل فرینڈ سے ملنے وڈالا کے ایک کالج میں جہاں وہ پڑتی تھی آنے والا تھا مہینوں بعد آج سروے اپنے بل میں سے نکلنے والا تھا اس سے اچھا موقع پھر ملنا مشکل تھا مگر دعوت کا دماغ کتنا تیش چلتا ہے یہ تو ہم سنی چکے ہیں اس بار بھی اس نے دور کی سوچیں خود کچھ کرنے کے بجائے اس نے وہی ٹپ پولیس کو دے دی لیکن ایک شرط پر پولیس بھی سروے کو پکڑنے کے لیے اس سکھ تھی تو دعوت کی شرط مان لی گئی پولیس پر اوپر سے پریشر تھا کہ ہنسہ کرنے والوں کو پکڑا جائے اور ان کا ادھارن بنایا جائے پولیس نے ٹپ ملتے ہی پھورتی دکھائی درجن بھر افسروں کی ٹکڑی لے کر مومبئی پولیس وڈالا کی کالج کے باہر تینات ہو گئی اور مانیا سروے کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی سروے وہاں آیا انہوں نے ناکبندی لگا دی اب بس سروے کا پہلا وار کرنے کی دیڑ تھی جیسے ہی سروے نے بھاپا کہ اس کو ایک بار پھر پھانس لیا گیا ہے اس نے اپنی گل فرینڈ کی طرف دیکھا وہاں موجود کچھ چشمدید گواہوں کا کہنا ہے کہ سروے کی گل فرینڈ اس سے آنکھیں چھرا رہی تھی کیا وہ بھی دعوت کے پلاننگ کا حصہ تھی یہ تو اب صرف اوپر والا یا پھر خود دعوت ہی جانتا ہے مگر انیس سو تیراسی کے اس دن پولیس نے دندھاڑے سب کے سامنے ایک ڈاؤن کو گولیوں سے بھون ڈالا جب سروے کی عدمری لاش کو جے جے ہسپٹل لے جائے جا رہا تھا تب بھی وہ پولیس والوں کو گالیاں دے رہا تھا اور کیوں نہ دیتا وہ جانتا تھا کہ بینہ دعوت کی مدد کے پولیس یہ انکاؤنٹر نہیں کر سکتی تھی دعوت کی شرطی یہی رہی تھی کہ سروے کو زندہ پکڑا نہ جائے سروے کی موت کے بعد دعوت کے سامنے بس امیرزادہ بچا تھا اور وہ مسٹنڈا پتھان چھپنے میں ماہر تھا دوستو اگر میں کہوں کہ امیرزادہ سے بدلہ لینے میں مہان ایکٹر دلیب کمار کا بھی ہاتھ تھا تو آپ شاید مانیں گے نہیں مگر بات سچ ہے مجھے تو عشر یہ ہوتا ہے کہ آخر اب تک کسی نے دعوت کی اس کہانی پر کوئی سریز کیوں نہیں بنائی اتنی فلمی کہانی آج بھی شکتی مان ہے اور شاید پہلی سے بھی زیادہ شاید آج بھی دعوت کا ڈر فلم انڈسٹری والوں میں برقرار ہے شکتی فلم ریلیز ہو چکی تھی اور میگا بلوک بسٹر بھی بن گئی تھی جس فلم میں دلیب کمار اور امیتہ بچن ساتھوں وہ فلم تو چل نہیں تھی فلم کے پروڈیسر مشیر عالم کا ستارہ بھی چماک اٹھا تھا انہیں اب پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی تو وہ اپنا سارا دھیان اپنی اگلی فلم پر لگا رہے تھے اور اور بھی محنت کرنے میں چڑ گئے تھے پر انڈر ورلڈ اور فلم انڈسٹری میں ایک بات کومن ہے دونوں ہی کاموں میں کمائے ہوا پیسہ کسی سے چھپتا نہیں مشیر ایک دن دوپہ چار بجے کے آس پاس ورلی میں اپنے آفس سے گاڑی میں نکلے ان کو خبر نہیں تھی کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے جیسے ہی مشیر کی گاڑی اینی بسینٹ روڈ پر آئی ایک ایمبیسیڈر نے آگے آ کر ان کا راستہ روکا مشیر نے فوراں بریک پر پاؤں تبائے اور اس سے پہلے کی وہ کچھ سمجھ باتیں کچھ پتھان گاڑی میں سے اترے اور مشیر کو گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے گئے پھر مشیر کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور گاڑی دوڑا دی گئی مشیر کو تھوڑی دیر میں سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ پیسو کا ہے انہیں پتا تھا کہ اب سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس بہت مال ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی بھی پتھانوں کو کہہ کر انہیں اٹھوا سکتا ہے پر وہ بھی فلمیں دیکھ کر ہی تو بڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر بندھی پٹی میں سے جھاکنے کی پوری کوشش کی راستے میں انہیں ایک فلم کا پوسٹر لگا دکھائی دیا پورا پوسٹر دیکھے بینا ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ شولے فلم کا پوسٹر لگا ہے اس کے قریب دس منٹ بعد گاڑی رکی اور مشیر کو پھر دھکیلتے ہوئے پتھان کسی بلڈنگ کے اندر لے گئے بلڈنگ میں اندر چلتے ہوئے مشیر کو قرآن پڑتے کچھ بچوں کی آوازیں سنائے دیں جب وہ ایک کمرے میں لاکر بیٹھائے گئے اور ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک ہرے رنگ کے کمرے میں پایا بات صاف تھی شکتی کے ہٹ ہونے کے بعد اندر ورلڈ کو بھی اس میں اپنا حصہ چاہیے تھا پولیس کو مشیر کی اگوا ہونے کی خبر دینے خود دلیو کمار پولیس ٹیشن آئے اس بڑی ہستی کے انوالف ہونے کے بعد ہی پولیس نے تیزی سے ایکشن لیا مگر اس سے پہلے کی پولیس کچھ پتا کرتی مشیر خود واپس گھر آ گئے پتھانوں کی پیسے کی مانگ انہوں نے مان لی تھی اور پھٹا پھٹ پیسوں کا انتظام بھی کروا دیا تھا پورا بولی وڈ اس بات کو سن کر سہم گیا تھا آج مشیر عالم پر حملہ ہوا تھا تو کل کسی اور پر بھی ہو سکتا تھا پولیس کے اوپر دباؤ بنائے گیا کہ وہ مجرموں کو جل سے جل پکڑے مشیر سے باتجیت کرنے پر پولیس کو پتا چلا کہ کٹ نیپنگ کے پیچھے امیر زادہ کا ہاتھ ہے اب بس یہ پتا لگانا تھا کہ ان پتھانوں کا ٹھکانا کہاں تھا اور ایک دیر سے دو شکار ہو جاتے اس انویسٹیگیشن میں وہ آدھی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوا شولے کا پوسٹر اور قرآن پڑتے بچوں کی آوازیں کام آئیں پولیس نے مشیر سے یہ انفارمیشن لے کر اپنے نیٹ وک میں پھیلا دیں سبھی کانسٹیبل، انفارمار اور یہاں تک کی شہر کے چھوٹے چوروں کو اس کام پر لگا دیا گیا کچھ ہی دنوں کے بعد پتا چلا کہ ایسی ایک ہی بیلڈنگ ہے جس کے دس منٹ دور پر اب بھی شولے کا پوسٹر لگا ہے اور جہاں بچوں کا ایک مندرسہ بھی چلتا ہے پولیس نے فوراں وہاں تھاوا بولا اور بیلڈنگ کے اندر چھپے سبھی پتھانوں کو گرفتار کر لیا امیرزادہ بھی ان میں سے ایک تھا ایک تیر سے دو نشانے لگ گئے والی وڈ کو تسلیبی ہو گئی اور سابر کے منڈر کا مین پلانر بھی ہاتھ لگ گیا مگر تاؤت کے نظریے سے دیکھیں تو اس کے ہاتھ سے امیرزادہ نکل گیا تھا مقدمہ لڑنے سے روک سکتا تھا داؤت کو جب یہ خبر ملی کہ امیرزادہ پولیس کی حراست میں ہے تو اسے بہت افسوس ہوا وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے امیرزادہ کا خون کرے اسے پتا تھا کہ ماننیا سروے تو بس ایک پیادہ تھا اصلی بسات تو امیرزادہ نہیں بچھائی تھی اس سمیں تک داؤت گینگ میں بہت سے ہندو بھی شامل کر لیا گئے تھے ان میں سے ہی ایک نیا گینگ ممبر داؤت کی مدد کرنے آگے آیا اس کا نام تھا بڑا راجن اس نے داؤت کو بھروسہ دلایا کہ امیرزادہ کو ختم کرنے کا پلان وہ بنائے گا اور ایسا بنائے گا کہ داؤت تک بات بھی نہیں پہنچے گی داؤت نے بہت سوچ سمجھ کے بعد بڑے راجن کے پلان کو ہری جنڈے دکھائی پلان سینہ جوری کا تھا جب امیرزادہ کوٹ میں پیش کیا جائے گا تو اس کو وہیں گولی مار دی جائے گی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ بھارت کے ایک کوٹ کی سنوائے کے دوران گولی چلی ہو نہ جانی کیوں داؤت نے ایسا کرنا ٹھیک سمجھا شاید بھائی کی موت کے بدلے کی آگ نے اس کی سوچ پر کچھ سمیں کے لیے پردہ ڈال دیا تھا اور اس کی آگے چل کر اسے بھارے قیمت چکانی پڑی اس کام کے لیے راجن نے ایک بنا پریوار والے چھوٹے گنڈے پردیسی کو چنا داؤت کو یہ بات بلکل نہیں جمی کہ ایک لونڈا جس نے آج تک بندوق نہیں اٹھائی وہ امیرزادہ کو مارے مگر داؤ جانتا تھا کہ یہی ایک لوتھا راستہ تھا جس سے وہ اپنا بدلہ وقت رہتے پورا کر سکتا تھا کوٹ کی سنوائی کے دن راجن نے پردیسی کو اندر تک چھوڑا بھیر میں کوئی پردیسی پر دھیان بھی نہیں دے رہا تھا جیسے ہی کٹ گھرے میں امیرزادہ پیش ہوا پردیسی نے روالور نکالی اس کو آدیش دیا گیا تھا راجن کی انتظار کر رہی گاڑی میں فرار ہو جائے بڑا راجن جانتا تھا کہ کوٹ میں گولی چلا کر فرار ہونا نہ ممکن ہے بلکہ وہ تو یہی امید کر رہا تھا کہ پولیس فوراں ہی پردیسی پر گولیاں برسا دے گی اور وہ وہی ختم ہو جائے گا بینا پریوار کا یہ آدمی کسی کام تو آئے گا مگر جیسے ہی پردیسی نے گولی چلائی کچھ پولیس والے اس پر لپکے اور اسے پکڑ لیا پردیسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے پاؤں پر گولی ماری امیرزادہ وہیں مارا گیا نو سکھیے پردیسی کی گولی اس کے سر کی بیچوں بیچ لگی تھی مگر پولیس نے پردیسی کی جان بچا کر اس کی موت کو دعوت دے دی تھی پولیس نے جیسے ہی پردیسی سے پوستا شروع کی اس نے دعوت اور راجن کے نام اگل دیئے اب پولیس کے پاس دعوت کے خلاف مڈر کا چاش تھا دعوت اب جیل نہیں جا سکتا تھا اس کی زندگی میں آیاشیاں آگئی تھی اور وہ اب ڈونگری کا وہ چھوکرا نہیں رہا تھا جو کچھ مہینے جیل میں بتا کر سینہ چوڑا کر کے جی سکے دعوت نے دبائی کا ٹکٹ کٹایا پولیس نے پردیسی کو پروٹیکشن دیا پردیسی نے شادی کر لی اس کی نئی پہچان بنوا کر اسے دبائی شفٹ کر دیا گیا مگر دعوت نے پردیسی کا پیچھا نہیں چھوڑا کچھ سالوں کے بعد ممبئی کے ہوتل کے کمرے میں پردیسی کی لاش پرامد ہوئی دعوت کا خونخاہ روپ اور پچنٹ ہو گیا لوگوں کو اب یہ بھی پتا تھا کہ اگر آپ دعوت کا کام بھی کر دیں تو بھی اس کے بارے میں چغلی کرنا اپنی موت کو بلانا ہے پولیس اب دعوت سے اپنے ہاتھ ساف کرنا جاتی تھی جب تک دعوت ایک چھوٹا گینگسٹر تھا تب تک پولیس کو اس کے ساتھ مل کر کام کر دے میں کوئی پریشانی نہیں تھی مگر اب دعوت دنیا میں ایک بڑا گینگسٹر اور سمگلر مانا جاتا تھا پولیس کا نام اس کے ساتھ لیا جانا اب سرکاروں کے لیے ٹھیک نہیں رہا تھا امیرزادہ کے مردر کے بعد دعوت نے کئی اور مردر انجام دیئے اس کی پتھانوں کے ساتھ دشمنی جاری تھی اور بدلے کا چکہ گھومے جا رہا تھا جب بھی پولیس دعوت کی گرفتاری کا سوچ تھی دعوت کچھ ٹائم کے لیے دبائی روانہ ہو جاتا اور بیل کی عرضی پہلے سے ہی ڈال دیتا انیس سو چھاسی میں جب ممبئی میں نیا پولیس کمیشنر آیا تو دعوت کا واہر رہنا اور بھی مشکل ہو گیا پولیس نے ایک ڈاؤن کے سامنے دوسرا کھڑا کیا تاکہ ان کا کام آسان ہو جائے مگر اب وہ ڈاؤن ایک پوری غیر قانونی بزنس امپائر چلا رہا تھا اس کی پہنچ ممبئی سے باہر پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر دبائی، شارجہ، پاکستان سعودی اور تھائیلنڈ تک میں تھی دعوت شاید اس سمیں سے ہی دنیا کا سب سے بڑا اسمنگلر تھا نئے کمیشنر کے انڈر ایک سپیشل ٹیم تیار ہوئی جس میں دعوت کے پرانے ساتھی پولیس والے نہیں تھے اس سپیشل ٹیم نے مسافر خانے پر حملہ بول دیا جو قلعہ پوری طریقے سے سرکشت سمجھا جاتا تھا اب پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنا رات کے وقت ہوئی ریڈ میں پولیس ایک ایک گھر کو چھانتی ہوئی آگے پڑھی ایک ایک کمرے کو چھان ڈالا پورا محلہ سوتے سے اڑ گیا سب دعوت کو بچانے کے لیے پولیس کو روکتے رہے پر پولیس آگے پڑھتی رہی دعوت کے پرسنل کمرے میں جیسے ہی پولیس کی ایک ٹیم نے انٹری لی مانو پورے ممبئی میں سنناٹا چھا گیا کمرے میں سگریٹ کا دھوان اب بھی لہرہ آ رہا تھا ایشٹرے میں گرم سگریٹ آتی جلتی ہوئی جھول لئی تھی اور ایک خاص پرفیوم کی مہک کمرے میں دھویں کے ساتھ کھل لئی تھی آفیس انچارج نے فوراں کمیشنر کو اطلاع دی سر لگتا ہے وہ ابھی ابھی یہاں سے نکلا ہے یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا کہ دعوت کو اتنی خفیہ پولیس ریٹ کی خبر کیسے ملی پر اس رات کے بعد سے آج کے دن تک دعوت نے ہندوستان میں قدم نہیں رکھا اس کا پیارا ممبئی اس سے ہمیشہ کے لئے بچھڑ گیا لیکن ڈونگری کا دعوت گناہ کے دلدل میں اور دھستا چلا گیا کچھ سالوں تک تو اس کی خبر اگپاروں سے ملا کرتی تھی مگر انیس سو تیرانوے کے ممبئی بلاسٹ میں اس کا نام آنے کے بعد تو وہ بالکل ہی انڈرگراؤنڈ ہو گیا کہتے ہیں کہ وہ آج بھی پاکستان کے ایک کونے میں ایک محل کے اندر سے اپنے گورت دھندے آرام سے چلاتا ہے اس کے ہاتھ اپنا صرف سمنگلنگ بلکہ ڈرکس اور ٹیرریزم میں بھی رنگے ہوئے ہیں امریکہ کی ایف پی آئی بریٹن کی انٹرپول اور بھارت کی رو سبھی خفیہ ایجنسیز آج تک اس کی تلاش میں لگی ہیں پر دعوت آج بھی کھلا گھومتا ہے اس کے نام سے آج بھی اس کے دشمن کابتے ہیں اور اس کی بات آج بھی سرکاریں گرہ دینی کی حمد رکھتی ہیں